کورونا کی روک تھام کے لیے پاکستان انفرمیشن ٹیکنالوجی کا اخدام جلد منفرد ایپ تیار ہوگی ایپ کورونا کے مجتبہ شخص کی ناصف نشاندہ ہی کرے گی بلکہ تین میٹر کے ریڈار میں آنے پر موبائل الیلٹ بھی بھیجے گی اب گھر بیٹھے کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرائیے ڈاکٹرز کے مفت مشورے سے فائدہ اٹھائیے سہت کہانی اور ڈیجنل پاکستان کا اشترا تین ماہ کے لیے ڈاکٹرز آن لائن مفت مشورے دیں گے میں محصور نہیں اپنی صحت کا نگہمان ہے میں تنہائی پسند نہیں اوروں کے لیے پریشان چھپتا نہیں مگر گھر کی پناہ میں خوف زدہ نہیں مگر محتاط میں ہاں بیماری ہے اور موت بھی ہے یہاں بے حس باہر پھرتے ہیں غیر ضروری خریداری بھی ہے یہاں لیکن چند دنوں کی خامشی سے سنا ہے وہان کے باسی پھر چہچہاہت سننے لگے ہیں برسوں سے دھوئے میں اٹے سانس لینے لگے نیلگوں آسمان دیکھنے لگے اٹلی ہویا ترکی یونان ہویا امان لوگ کھڑکیوں میں گنگنا رہے ہیں فرشتہ صفت ڈاکٹر نرسوں ڈرائیوروں کے گنگا رہے ہیں مصروفیت سے بھی ملی ہے پنا کماؤ کھاؤ خرچو بھی ہے کم کئی گنا ہمدردی خیال غمگساری اچانک گئی جاد گھڑکی سے پوچھی خیریت پڑوسی کی تھوڑا بھیج بھی دیا ساگ اسی لئے کہتا ہوں خوف زدہ نہیں محتاط ہوں میں زندگی تھم جانے سے تھوڑا فکر کا بھی ملا ہے موقع بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے زوم اور اب حقیقی حیثیت جاننے کا بھی ملا ہے موقع مٹھی میں سرکتی ریت کی طرح کتنا ہے ہمارے قابل اہم کیا ہے محبت کیا ہے اور کیا ہے رشتوں کی خوشبو خوف بڑھے گا اور اشیاء کی قلت لگے رہنا ہے رواداری اور قربانی سے حملہ آور ہوگی کم ذرفی اور نفرت اکیلے رہنا ضرورت ہے مگر تنہائی نہیں اشیاء زخیری ضرورت مگر لا پروائی نہیں یہ وبا میرے جسم کو شاید کردے لاغر رہے مگر پاکیزگیے روح اور تراوٹے سوچ اندر باہر گان لگائیے ٹرافک فیکٹری اور پریشانی کے شور کے پیچھے اور اب ہوا کی صدسنا ہٹ پرندوں کی چہچہ ہٹ ماحول کے سکوں کے پیچھے اس وقت کے گزر جانے کی بھی ہے نوید نئی صبح آنے کی بھی ہے نوید مگر اس سے پہلے احتیاط ہے ضروری آتی مشکلوں میں ایک دوسرے کا ساتھ ہے اسی لئے کہتا ہوں میں محصور نہیں اپتی صحت کا نگہبان میں تنہائی پسند نہیں اوروں کے لئے پریشنم اوروں کے لئے پریشنم اسلام علیکم محمد شریف کیران آفتا اور بات اتنی سی نہیں بہت بڑی ہے محصور ہیں خوف زدہ نہیں ہیں پریشان ہیں صرف اپنے لئے نہیں آپ سب کے لئے جو جو اس وقت کرونا سے گھبرایا ہے بیسکلی وہ کرونا سے لڑ رہا ہے اگر وہ احتیاط کر رہا ہے صرف اپنے لئے نہیں پوری دنیا کے لئے اگر ایک شخص تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آس پاس کے لوگوں کو بچا رہا ہے وہ واقعی کرونا سے لڑ رہا ہے وہ واقعی نہیں ڈر رہا ہے جس کو اس وقت بھی زخیرہ اندوزی کی پڑی ہے وہ واقعی قائر ہے وہ واقعی بزدل ہے وہ واقعی جواب دے ہیں آفت کے اس وقت میں جب سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے یہ کیسا موقع ہے کہ آپ پوری طرح کرونا کو کوس نہیں سکتے وجہ صرف اتنی سی کہ جب آپ اپنا خیال کرتے ہیں تو آپ دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں کل ہم نے کوشش کی تھی یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس لفظ کو کھنگالنے کی تو آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا سمجھا کیا سیکھا چھوٹی سی بات بلکل چھوٹی سی بات اور وہ کیا ہمیں ڈسٹینسنگ کی طرف جانا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف نہیں جانا یہ جو آپ کے پاس میں چھوٹے چھوٹے مہنگے مہنگے ڈیوائسز ہوتے ہیں فونز ہوتے ہیں موبائل فونز وغیرہ وغیرہ اس کا استعمال اس وقت میں سب سے اچھا آپ خود کرسکتے ہیں واقعی کرسکتے ہیں کیا کرسکتے ہیں ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں کیا کرسکتے ہیں ایک دوسرے کی طبیعت پوچھ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے یہ پوچھ سکتے ہیں آج کچھ ڈیفرنٹ کیا کیا تم نے ایک دوسرے کا حاصلہ بن سکتے ہیں جب پینک ہو جب سٹریس ہو تو ایسے میں کوئی بھی اگر پریشان ہو وہ آپ کے گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوئی بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ مہینوں سالوں ساتھ بیٹھے ہونے کے باوجود بات کر نہیں کر پاتے کام نہیں کر پاتے exactly لیکن ظاہر ہے جب یہ معاملہ ایسا ہو تو آپ نے ایک دوسرے کی حمد پڑھانی ہے جسا کرن نے کہا social distancing پر ہم نے جو سیکھا واقعی ہم نے سیکھ لیا کہ ہم نے disconnect نہیں ہونا ہم نے تھوڑا سا distance create ضرور کرنے اپنے لئے دوسروں کے لئے anyways ایک قوتیشن جو حمد دیتی ہے when the going gets tough the tough gets going so relax یہ وقت چلا جائے گا انشاءاللہ یہ وقت چلا جائے گا anyways کل کیا محول تھا رات دس بجے پورے پاکستان میں ہر شہر میں بہت سے لوگوں نے ہمیں contact کیا اور یہ بتایا even خود ہم نے جائرہ جو جو اپنے گھروں میں تھے اب سن رہے تھے کہ آزان ہوئی رات دس بجے آزان ہوئی سلانی welfare trust کے سربراہ ہیں مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب انہوں نے کہا تھا آزان دیں سب اپنے گھروں کی چھتوں پر نکل کر آزان دیں مساجد میں آزان ہو اور اسی لیے آزان ہوئی اور آزان ایک جملہ پلیز کرن پلیز ہم نے اس سے پہلے دنیا کے مختلف ملکوں سے ایسی ویڈیوز دیکھی تھی کہ جہاں دف بجائے جا رہے تھی کینڈلز جلا رہے تھے لائٹس جلا رہے تھے گانا گا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ بہت خوبصورت تھا بہت اچھا تھا ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پاکستانی مسلمانوں کی خالق کائنات کو پکار رات دس بچے سے مختلف شہروں میں ازان دینے کا سلسلہ شروع ہوا کراچی کے مختلف علاقوں میں مساجد، گھروں کی چھتوں اور بالکونیوں سے رب کریم سے مدد مانگی گئی لہور میں مدارس کے بچوں نے اجتماعی ازان دی سیالکوٹ میں بھی گھروں کی چھتوں سے اللہ کی کبریائی کے ترانے گونجے راولپنڈی اور پشاور سمیت پنجاب خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی مردوں اور بچوں نے ازان دین مختلف علماء کرام نے کرونا وائرس کا ملک میں پھیلاو روکنے کے لیے لوگوں سے ازان دینے کی اپیل کی تھی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ذرا سٹیٹس شیئر کر لیتے ہیں آپ سے ملک بھر کے کرونا کے جو متاثرین ہیں ان کی مجموعی تعداد نو سو انسٹھ ہو گئی ہے ملک بھر میں گزرستہ روز بہتر نئے متاثرین سامنے آئے خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو یہاں پر چالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کراچی کی بات کریں تو کرونا کے مزید تین کیسز سامنے آئے ہیں ایک لوکل ٹرانسمنٹ کیس ہے جبکہ دو کی ٹرائول ہسٹری ہے سندھ اور پنجاب میں مزید سولہ افراد میں کرونا کی تزدیق ہوئی ہے مجموعی طور پر چار سو دس اور پنجاب میں دو سو پینسٹھ افراد متاثر ہوئے ہیں یہاں کی بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخواہ میں اٹھتر بلوچستان میں ایک سو دس اسلام آباد میں پندرہ آزاد کشمیر میں ایک اور گلگت یہاں پر اسی کیس ریپورٹ ہو چکے ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور یہ کہا بھی گیا کہ کی جائے گی کرونا وائرس سے پاکستان میں اب تک سات افراد کی جانے جا چکی دس مریضوں نے کرونا کو شکست بھی دی ہے یہ بھی ہوا ہے تو سٹیٹس سامنے آتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں کہاں کہاں پر کیسے کیسے احتیاط برتنی ہے ہم سیکھتے بھی جا رہے ہیں لیکن کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا میں اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں کیا شویب نے کی تھی بھائی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں اور بہت سی نہیں اب دیکھئے نا ہر کسی کو دفتر سے چھٹی نہیں ملتی تو جو دفاتر جا رہے ہیں انہیں اپنی روٹین میں تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی جیسے کہ سیڑھیا چڑھتے وقت یا پھر لفٹ میں سوار ہوتے وقت ایسا کیا کریں کن کن باتوں کا دھیان رکھیں کہ جس سے ہم بھی محفوظ رہے ہیں اور دوسرے بھی شویب نے اس سلسلے میں تھوڑا سا کام کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تیرنا نہیں ہے لڑنا ہے خطرہ موجود ہے اور ہر طرف موجود ہے ذرا سی احتیاط کرنی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے لوگ ڈاؤن ہو یا لوگ ڈاؤن نہ ہو جو باہر نکل رہے ہیں وہ زیادہ احتیاط کرنے جب باہر نکلیں میک شور پاکٹ سائز سینٹائزر ضرور موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی احتیاط آپ کو لازم کرنی ہے کہ جب آپ کسی لفٹ کا استعمال کر رہے ہیں جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں جب آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں سوشل جسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ کن باتوں کی احتیاط لازم ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ رہیے تینکیو ترمل سکیننگ ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ہم نے خود بھی تو خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے کیونکہ لوگل ٹرانس میڈڈ کیسز ہیں اس لیے جو گھر میں ہیں جو باہر ہیں وہ خود اس کو مانیٹر کریں کہ کہیں انہیں ٹیمپریچر تو نہیں یعنی بخار تو نہیں بہت جلدی ہے لسپ میں جانا ہے تو ایسے بٹن نہیں دبانا ہے use a tissue paper پریس کیجئے اس کے علاوہ آپ کونی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ ہے درست طریقہ اور اگر لفٹ میں جانا ہے تو یہ ہے صحیح طریقہ لفٹ میں جانے کا کہ آپ وال کی طرف فیس کر کے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے درست طریقہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے do not face each other face the wall اور اگر ایٹی ایم کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت احتیاط کیجئے ایٹی ایم کارڈ انسرٹ کرنے کے بعد کوشش کیجئے کہ ان بٹن کے ساتھ آپ کے فنگر کا کانٹیکٹ نہ ہو either use a tissue paper اگر tissue paper نہیں ہے تو گلاپس کا استعمال کیجئے یہ کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے وائرس آپ کی باڈی پر لگ سکتا ہے جلدی میں سیڑھیاں چڑھتے یا اترتے وقت ریلنگ کا استعمال ہم کرتے ہیں یہ نہیں کرنا بلکہ آرام سے سیڑھیاں اتری اور سیڑھیاں چڑھئے اس ریلنگ کا استعمال کیے بغیر لیکن جو ضعیف اور بوڑے افراد ہیں جو اس کے سہارے کا بغیر نہیں سیڑھیاں چڑھ سکتے وہ یا تو گلاپس کا استعمال کریں یا tissue paper کا استعمال کریں اور اس کے باوجود بھی اپنے hand sanitizer کا استعمال بعد میں لازمی کریں تو keep yourself very safe دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل کا استعمال نہیں کرنا یا تو کونی سے کھولیے یا اپنے پیر سے اس کو پشکیجئے اور اگر ہینڈل پکڑنا ہی ضروری ہے تو either use a tissue paper یا تو گلاپس آپ نے لازمی پہنے اور جب بھی گروسری کر کے آئیں سبزی یا پھل ساتھ لے کر آئیں تو اس کو ڈریکٹلی نہ فریج میں رکھیں نہ اس کا استعمال کریں صحیح طریقہ کیا ہے میں بتاتا ہوں سبزی لائے ہیں یا پھل لائے ہیں پہلے اس کو اچھی طریقے سے دھوئیے اور دھونے کے بعد اسے یا تو فریج میں رکھئے یا تو close جگہ پر رکھئے اور اگر استعمال کرنے تب بھی دوبارہ دھولیجئے بار بار سبزی اور پھل کو دھونا ہے اور اس کے ساتھ ان شاپر میں آپ گروسری لے کر آ رہے ہیں ان شاپرز کو فوراں تلف کریں ماسک کس نے پہننا ہے ماسک سب نے نہیں پہننا ماسک کی ضرورت ہے مریض کو ماسک پہننا ہے ڈاکٹر کو ماسک پہننا ہے پیرا میڈیکل سٹاف جن کا کانٹیکٹ ہے ان پیشنٹس کے ساتھ جو ہسپیٹل جا رہا ہے وہ ماسک پہنے جو کسی ایسی جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر کورونا کا خطرہ ہو سکتا ہے ایک کراؤڈ ہے وہ ضرور ماسک کا استعمال کریں لیکن کیسے ماسک پہنیے جہاں پر جانا ہے وہاں جائیے روز مرک اپنے کام کیجئے اس کے بعد اگر چھینکنا ہے ایک اور مسئلہ ہے تو ماسک کو ایسے نہیں ہٹانا کیونکہ یہاں پر وائرس ہو سکتا ہے ماسک کو ایسے ہی ہٹانا ہے اور جب آپ استعمال کر لیں دن بھر کے بعد اس ماسک کو ضائع کر دیں ہاں اگر کپڑے کا ماسک ہے اس کو دھویا جا سکتا ہے اگر ماسک نہیں پہنا ہوا اور کسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی اور شخص بھی اور نہیں بھی ہے تب بھی چھینک آئی ہے تو فوراں بازو کا استعمال کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ٹیشیو پیپر لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اس ٹیشیو پیپر کا استعمال کر سکیں اس کو فوراں تلف کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ آلویز کیپ آہینڈ سینٹائزر ویڈیو کے باہر جا رہے ہیں تو اس کا باہر استعمال کرنا ہے گھر واپس آئے ہیں تو اس سے پہلے کہ اپنے بچوں سے ملیں اس سے پہلے کہ بزرگوں سے ملیں سیدھا واش روم اور وہاں پر جا کر سابون سے ہاتھ دھونا ہے پانی سے نہیں سابون سے کیونکہ سابون کی پراپرٹی ایسی ہے کہ جو وائرس چپکا ہوگا آپ کے ہاتھ سے وہ وائرس دھل جائے گا مرے گا نہیں لیکن دھل جائے گا تو دیکھئے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا خیال رکھے آپ کیا اچیف کر سکتے ہیں صحت اچیف کر سکتے ہیں کرونا سے بچ سکتے ہیں اچھا لوگوں کو کرونا سے بچانا بھی ہے اور ان کا خیال رکھنا بھی ہے اور آگے بڑھ کر ایسا کرنا ہے ایک بڑا اچھا انیشیٹیو اس کا طریقہ کار سامنے آیا حکومت سندھ نے یہ کہا تھا کہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے ہر طرح سے تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک میکانیزم ہے اس کے اوپر چلا جائے گا وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے مالی امداد اور راشن پہنچانے کے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو کہ سارے معاملے کو دیکھے گی پھر آپ سے اپیر کر رہا ہوں کہ آپ سندھ حکومت کے اروائے سے تابن کریں اپنے گھر میں رہے اپنا صحت کا جان کا تحفظ کریں حکومت کو سخت فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں عوام بھی ساتھ دیں بلاول بٹو نے ایک بار پھر ویڈیو پیغام میں تعاون کی اپیل کر دی بولے عوام کی زندگیہ بچانے کیلئے لاکڈاؤن کیا گیا اس دوران کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو حکومت سے رابطہ کرے بلاول نے اداروں سے ملازمین کو نہ نکالنے کی بھی اپیل کی اگر اس دوران آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ سندھ حکومت سے رابطہ کرے تاکہ ہم آپ کا ٹیسٹ کروا سکے اگر آپ کو ریشنز کی ضرورت ہے تو سندھ حکومت کوشش کرے گا کہ آپ کو ریشنز پہنچائے اگر آپ اپنے امپلوئیز کو بے روزگار نہیں کرتے ہو ان کو دنگخواہ دیتے ہو تو سندھ حکومت جب ہم اس مشکل سے نکلتے ہیں آپ کو کمپنسیٹ بھی کریں گے حکومت سندھ نے بھی دیہاری جار طفقے کی مدد کے لیے سینٹرلائز طریقہ اپنانے کا پیتلا کر لیا وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر سلا جلاس میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ عوام کی مدد تو کرنی ہی ہے لیکن ڈپلیکیشن نہیں ہو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجھے فکر ہے لاک ڈاؤن میں کسی شہری کا چولہ بننا ہو مشکل وقت قوم پر آتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو سمالنا ہے اچھا جی دیکھئے ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف پیٹرل پرائس اس کو کم کیا گیا دوسری طرف یہ کہ اس کا اور شاید لاک ڈاؤن اس سب کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے کراچی میں کرونا کے باعث ہی جزوی لاک ڈاؤن اور اس سب کے بعد کیا ہوا ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے اب جو دودھ کی فیکلو قیمت ہے نا اس میں کمی کی گئی ہے چھے روپے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کم کیا گیا ہے اس کی جو پرائس ہے وہ لٹرز کے حساب سے دیکھا جائے تو کم کی گئی ہے رضا کرانا طور پر ہم یہ قیمتیں کم کر رہے ہیں کیونکہ پوری قوم کرونا سے لڑ رہی ہے پوری قوم پریشان ہے لوگوں کا روزگار سٹیک پر لگا ہے تو ڈیری فارمرز نے یہ فیصلہ کیا ہے رضا کرانا طور پر کیا ہے کہ وہ قیمتیں کم کریں گے انہوں نے ایسا کر دیا ہے اور اب انہوں نے دودھ کی قیمت نوے روپے فی لٹر کر دیا ہے اب ذرا بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں کی کمی کی گزرستہ روز پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سینر صحافظ گفتگو کی اور ایک پاکج اناؤنس کیا جس میں پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تھا کہ تقریباً پندرہ روپے پندرہ روپے قیمت کم کی جائے گی تو کیا پیٹرول کی قیمت گر گئی فوراں سے اطلاق ہو گئے فوراں نے سوال ہو گیا تھا کب سے تو انہوں نے کہا تھا اب سے فوراں تو اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پندرہ روپے کمی کے نوٹفیکیشن کے باوجود کیا کہیں پر مہنگا تو نہیں مل رہا سلمان احمد نے ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کراچی میں سیچویشن کیا ہے پیٹرل اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پیٹرل ڈیزل کیروسین اور لائٹ ڈیزل ان ساروں کو ہم پندہ روپے پر لیڈر کم کر رہے ہیں کرونا سے پریشان عوام کو ریلیف دینے کا وزیراعظم پاکستان کا اعلان پیٹرل پمس مالکان نے پاؤں تلے روند ڈالا پندرہ روپے کمی کے نوٹفیکیشن کے باوجود کراچی میں پیٹرل اور ڈیزل پرانی قیمتوں پر فروخت پیٹرل پمس مالکان نے پیٹرل مہنگا فروخت کرنے کی عجیب منتق پیش کر دی کوئی پرانی قیمت لی جاری ہے یہ وجہ کیا ہے سر ہم نے بھی کم کرتے ہیں ہم نے ٹھیک یارہ بجے کم کیا ہے ایک سو سات روپے ستر پے سے ڈیزل کیا تھا ہم تو دکھا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ قیمت تو ایک سو بارہ روپے دس پے سے لی جاری ہے شیری بھی گھڑاوا ہے شہریوں نے مہنگا پیٹرل فروخت کرنے والے پمس مالکان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کر دیا شہری کہتے ہیں کہ حکومت دی جانے والی ریلیف پر عمل درامت کو بھی یقینی بنائے تاکہ لوٹ مار کرنے والے اناثر سے عوام محفوظ رہ سکیں حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا جبکہ دودھ والوں کی جانب سے فی کلو قیمت میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی لیکن پیٹرول پم مالکان جیسے منافخور منافخوری سے باز نہیں آ رہے کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ سلمان احمد سامہ کراچی اچھا جی یہ یہ سچویشن ہے اور یہ رات کی بات تھی اب نوٹفیکیشن آیا یا نہیں اور آ گیا تو اس پر ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اس کے اوپر کچھ ہی دیر میں خاص طور پر بات کریں اور صرف کراچی کیوں مختلف شہروں کا تذکرہ بھی ہوگا ہم کوشش کریں گے مختلف شہروں میں اپنے ریپورٹرز سے ہی بات کر سکیں اور کرنٹ سچویشن کو جان سکیں ایک کرنٹ کے اوپر آپ کو یاد ہے آج کل یہ جو کرنٹ سینریو ہے اس میں پولٹیکل پارٹیز کیا کریں گے شوئے اچھا اگر آپ پولٹیکل پارٹیز کی بات کریں گے لیس پاکستان تردی کے انصاف تو ظاہر ہے وہ آل پارٹیز کونفرنس کی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں بلال بھوٹا صاحب نے کانٹیک کیا تھا شہباز شریف صاحب کو اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوئی کہ آل پارٹیز کونفرنس ہونی چاہیے اور کرونا کو دیکھتے ہوئے ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دور دور اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر ویڈیو کونفرنس ہونے جو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ خود بھی اس چیز کو اتنا سیریس لے رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سندھ کی کابینہ میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی چینل میں جانا ہے کسی پروگرام کا حصہ بننا ہے کوئی میٹنگ کرنی ہے تو دیٹ وڈ بی ویا سکائپ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی اب جو آل پارٹیز ویڈیو کونفرنس ہے اس کی ہم بات کریں بلال بھٹو نے کہا ہے کہ وفاق کو جو قدم اٹھانے تھے وہ اپوزیشن اٹھا رہی ہے نیشنل ایکشن پلان شیئر کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا نون لیگ نے آج سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے تو یہ جو سیاسی معاملات ہیں ویسے تو اس وقت تمام سیاسی پارٹیز ایک پیچ پر ہونی چاہیے ہیں یا نہیں یہ سوال ہے بارال ہونی چاہیے دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے صرف اور صرف فیسیلٹیٹ کرنا چاہیے نو بلیم گیم only to facilitate کیونکہ دشمن اس وقت صرف ایک ہے وہ ہے کرونا اور اب آج جب پی ایم ایل این کے لوگ مل کر بیٹھیں گے تو پھر کرونا کے لیے وہ کیا انیشیٹیوز لیں گے کچھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے جاننا تو سیاسی صورتحال کرنٹ سیناریوز سب کے اوپر بات کرتے ہیں لیگر رہنمہ تلال چودری صاحب ہم کو جوائل کر چکے السلام علیکم کیسے آپ یہ بتائیے گا کرونا سے بچاؤ کے لیے آپ لوگ خود لوگ ڈاؤن کے حامی آپ کی حکومت ہوتی تو چالنج تو بڑا ہے ہی حکومتی احکامات پر عوام سنجیدگی سے عمل کریں یہ بھی بہت ضروری ایسا نظر نہیں آرہا آپ کیا سمجھتے ہیں غلطی دراصل ہے کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو غلطی ہے وہ سب سے پہلی تو یہ غلطی ہے کہ ہم نے ہماری حکومت جو ہے وہ ڈنائل میں رہی اس کو بہت سارا ٹائم اور موقع ملا چلیں اگر میں جنوری کا پہلے ویک سے نہ کہوں تو جنوری کے سیکنڈ ویک سے پندرہ جنوری سے لے کر پندرہ مارچ تک دو مہینے فیصلہ کرنے کے لیے ملیں اور اس دو مہینے میں حکومت کی کوئی ترجیح کرونا یا اس بہران کی طرف کوئی ترجیح نہیں رہی سو اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں کہ لوگ کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پر تیار نہیں کیا گیا لوگوں کو پریکٹیکلی تیار نہیں کیا گیا اس کے لیے سب سے ضروری کیا تھا سب سے پہلے تو عمران خان صاحب اپنی ایگو چھوڑ دیتے تھوڑی دیر کشمیر پہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی سلام لینا پسان نہیں کیا تھا اپوزیشن اور پاکستان کی دوسری جماعتوں سے چلیں یہ ایک وبا تھی اور اس میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو وزیراعظم کے طور پر بنانے کی کوشش تو کرتے ایگو ختم کرتے لوگوں کو ساتھ بٹھاتے سارے اپوزیشن کو اور تمام جماعتوں کو تمام صوبوں کو اور اس کے ساتھ جو سیول سوسرارٹی کے جتنے سیگمنٹس ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جاتا ایک نیشنل پلین بنتا ایک نیشنل ایکشن پلین جو ہے جس پر تمام جماعتیں تمام سیول سوسائٹی کے سیگمنٹس جو متفق ہوتے پھر لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا کہ کتنا خطرناک اور کتنا بڑا بوران ہے اور پھر اس پہ اس نیشنل ایکشن پلین پر عمل کروایا جاتا لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے لوگ عملی طور پر تیار ہوتے اور پھر ہم یہ لوک ڈاؤن پہلے وقت جب تھا گزار دیا ہے اللہ نہ کرے کہ جو ہم نے وقت گزارا ہے جو ہم نے کتائی کیا اس کا اسی طرح کا ہمیں ریزلٹ ملے جیسے ہم نے ایران سے جو بورڈر کھولا ہے جو بالکل اندوں کی طرح اور یہ نہیں کہ بورڈر نہیں کھولا چاہیے تھا لیکن اندوں کی طرح بغیر کسی پرپریشن کے وہ نتائج آپ پورا ملک بھگت رہا ہے اور اس لیکڈ لوک ڈاؤن کے نتائج بھی پورا ملک نہ خدا نہ کرے ان کی نلائکی کی وجہ سے مزید بھگتے سو اس میں ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے تھا نیشنل ایکشنل پلان تب بنتا جب عمران خان اپنی ایگو اپنے گھر تھوڑی دے رکھتے اور یہ لوگوں کا معاملہ ہے لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے اس میں ایگو نہیں ہونی چاہیے تھی اور سیبل سوسائیٹی کے تمام سیگمنٹس بھی ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ایک پلان ایک نیشنل پلان کی صورت میں بنتا کر سکتے ہیں لیکن یہ بات کہنا کہ ایران سے جو ظاہرین آئے ان کا میکنزم کچھ اور ہونا چاہیے تھا جب ایران سے ظاہرین پہنچ جائیں بورڈر پر آ جائیں وہ یہاں پر بھیج دیں پھر you have no other option ہمارے شہری ہیں ہمارے citizens ہیں ہم نے accept کرنا ہے ہاں ایک proper preparation سے کرنا چاہیے تھا یہ بات درست ہے anyways مجھے بتائیں you have an experience especially in پنجاب کہ جب ڈینگی آیا تو آپ لوگوں نے مقابلہ کیا آپ لوگوں نے ان ممالک سے ان نیکس کو یہاں پر لے کر آئے جس سے ہم اس وبا کو کنٹرول کر پائے اس وقت کیا مشورہ دیں گے کس ملک کی طرف دیکھیں کس ملک کے موڈل کو فالو کریں کس ملک میں جو اخدمات اٹھائے گئے for example چائنہ کے ڈیفرنٹ ہیں اٹلی کے ڈیفرنٹ ہیں فرانس کے ڈیفرنٹ ہیں کس کو فالو کریں تاکہ اس وبا سے جان چھوٹے دیکھیں سب سے پہلے حکومت کو معذرت کے ساتھ اپوزیشن تو وہ صدقے واری جا رہی ہے اپوزیشن تو چاہ رہی ہے کہ کسی طرح وہ کنٹیبیوٹ کریں اور وہ اپنا فرض پورا کریں مگر حکومت تو اس طرح سمجھ رہی ہے جیسے ہماری کوئی ذات کا معاملہ ہے اور ہم نے پہلے بھی جب ڈہنگی کا معاملہ تھا شباہ صاحب نے لیڈرشپ دکھائی تھی فرنٹ سے لیڈ کیا پھر انہوں نے اپنا موہ بند رکھا تھا اور لوگوں کی بات سنی اپنے کان کھلے رکھے کھلے دل سے باتیں سنی ان باتیں سننے کے بعد ایکسپرٹس کی رائے سننے کے بعد ایک لاحے عمل بنایا اس لاحے عمل کے لیے پنجاب کے لوگوں کو اڈمنسٹریٹر پیشن کو اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کی ان کو لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا اور پھر اس کے بعد اس ایکشن پلین پر عمل کے لیے خود لیڈ کیا فرنٹ سے اور وہ پھر اس کے نتائج جو نکلے دنیا حیران ہوئی کہ وہ کام جو دس سال میں جو ڈینگی کنٹرول ہونا تھا وہ دس ماہ میں کنٹرول میں آ گیا اور اللہ کی میربانی سے اللہ کے فضل سے وہ لیڈرشپ دکھائی گئی لیڈرشپ کے بعد ایگو نہیں رکھی گئی اور اس کے بعد تمام وہ اقدامات بروقت لیے گئے جن کی ضرورت تھی نہ کہ ٹائم گزارنے کے بعد سوچتے رہے صبح میرا خیال ہے شباز صاحب ابھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو ولنٹیر کیا ہے وہ اپنے بھائی کے علاج چھوڑ کر فوری طور پر آئے ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے انہوں وہ ایک پاکستان کی بڑی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں مگر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں لوگ مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈینگی کا جو معاملہ ہے یہ ان کے کریڈٹ ہے سر بڑی پارٹی ہے آپ لوگ آگے آئے نا آپ انتظار نہ کریں نا خود سے بھی بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں ویسے موجودہ سی ہے پنجاب پہ بہت زیادہ تنقید اب اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ کچھ فیصلے انہوں نے عمران خان صاحب کی بات سے آگے جا کر کیے اور لوگوں کو یہ لگا کہ عمران خان کے فیصلوں پر پنجاب حکومت عمل درامت نہیں کر رہی تو اب ذرا یہ فرمائیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پنجاب کے فیصلے سندھ سے مطابقت رکھ رہے ہیں کیا وجہ نظر آتی آپ کو اس کی دیکھیں جب کاروبار بند ہوگا جب ریڑے والی کے ریڑی نہیں لگے گی مل والے کی مل بند ہوگی مزدور مزدوری بھی نہیں جائے گا کسان کا مال نہیں بکے گا تو گزارہ کیسے ہوگا ان کے لیے ایک بہت ایک پیکج کی ضرورت تھی دو مہینے کا ہمیں ٹائم ملا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تیل کی قیمت دنیا میں اتنی کم شاید ہی کبھی ہوئی ہو پچھلے کوئی دس پندرہ سال سے بیس سال سے بھی زائد عرصے سے وہ ہمیں ملی اس کے علاوہ ہم نے کوئی پیکج کی تیاری نہیں کی ہم نے بروقت کوئی اعلان نہیں کیا یعنی یہ ایک پیکج کی تیاری ہوتی ایک اسی طرح آپ نیشنل لیڈرشپ کو ساتھ بٹھاتے اس کے بعد یہ جو پیکج تھا اس کے لیے تمام لوگوں کو آن بورڈ لیتے تو میرا خیال یہ بڑا ضروری تھا مگر یہاں تو صرف انفورچونیٹلی تقریر برائے تقریر کبھی ایک کر لی دو کر لی تین کر لی اور اس کے بعد جو اقدامات تھے وہ آپ نے بروقت نہیں کیے آپ نے ڈبل ڈبل فیصلے کیے آپ کوئی کنفیوز نظر آئے چائنہ کے معاملے میں آپ نے طالب علموں کو آنے نہیں دیا ایران کے معاملے پہ آپ نے آنکھیں بند کر کے بورڈری کھول دیا یعنی آپ کی کوئی ایک پولیسی نہیں رہی سند چیخ رہا ہے کہ لاکڈاؤن کرو اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے سند والے اقدامات کر رہے ہیں دوسرے صوبے مو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے اس طرح تو فائدے نہیں ہوتے تو یونی فارم سٹیپس جو ہیں وہ تب ہی لیے جا سکتے تھے اگر میرا مطلب میں معذرت کے ساتھ ہمیں تو دو دو آفتوں سے اس وقت پالا پڑا ہوا ہے ایک خان صاحب کی جو تبدیلی اور ان کی جو لائکی اور اپنے آپ کو جو اقلے کل سمجھتے ہیں اس وہ بھی ایک ہمارے لیے آفت ہے اور جن سے عاملات میں ملک نہیں چلا اور اس بران میں ایک آفت جو ہمارے لیے وباہ اللہ کی طرف سے آیا اس سے بھی یعنی ہم گزر رہے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے بہت شکریہ تلال چادری صاحب ساتھ موجود تھے آپ اور جس طرح آپ گفتگو کر رہے تھے اور سندھ کی ظاہر ہے آپ لوگ تعریف کرتے ہیں سندھ کی حکومت نے جو فیصلے کیے بروقت فیصلے کیے دیر آئے درست آئید پنجاب نے بھی ویسے ہی فیصلے کیے کیپی کے تھوڑے سے مختلف ہیں وفاق بھی اس طرف ہے لیکن اس پر ہمیں یہ ضرور دیکھنا جائے کہ جب عمران خان سب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں ان فیصلوں کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں سوال ضرور اٹھ سکتے ہیں بٹ ہی اس ہیوہنگ سم جسٹیفیکیشن انیویز ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سہت کہانی کی ہم بات کریں گے دیجٹل پاکستان کی یعنی ہم بات کریں گے ٹیلی میڈیسن کی ہم بریک پہ جائیں گے تو کریں گے نا بریک کے بات کریں گے نا اوکے موسیقی Welcome back کرونا کے خلاف اس جنگ میں جو جو جتنا تندہی کے ساتھ میں کام کر رہا ہے وہ واقعی اس کو ہمیں اچھی طرح سے اس کی تعریف کرنے چاہیے اس کا حاصلہ بڑھانا چاہیے اور اگر ہم سکھر کی بات کر لیتے ہیں اور یہاں کے حالات کی بات کر لیتے ہیں تو جو سکھر کا کارنٹین سینٹر ہے جو جو یہاں کام کر رہا ہے ڈاکٹرز نرسز دیگر سٹاف یہ تو ملک کے ہیرو قرار ہیں یہ ہیروز ہماری جانے بچانے کے لیے کتنی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کیسے کردار ادا کر رہے ہیں یہی سب کچھ ہم میں بتائیں گے سما کے نمائندے ساحل جوگی جی ساحل کہ کرونا سے ڈھرنا نہیں ہے ان سے لڑنا ہے پورے وطن عزیز کی قوم جو ہے وہ اپنے حکومت اور جو ادھار ہے ان کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑی ہے ہم اس وقت کرنٹینہ سینٹر کے باہر موجود ہے جو سکھر میں کائم کیا گیا ہے یہاں پر گیارہ سو سے زائد افراد کو لاکر کرنٹینہ کیا گیا ہے تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس سیلکار رینجر سیلکار اور محکمہ سیت ریوینیو اور منسپل کے جو ملازمین ایک ہزار سے زائد جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں دن رات اس محلق بیماری سے جو لڑ رہے ہیں لوگ ان کو ریسکیو کرنے کی کوششوں میں مسروف عمل ہے تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے قوم ہیرو ہے جو جہاں پر کام کر رہے ہیں اور اپنے بندوں کو اس محلق مرد سے نجات دلانے کی کوششوں میں مسروف عمل ہے تو یہ ایک وبائی جنگ ہے اس جنگ سے جو ہے پوری دنیا کے ساتھ ہمارا ملک جو پاکستان ہے وہ بھی اس جنگ سے لڑ رہا ہے لیکن جو یہاں پر جو کرنٹی نہ کیے گئے افراد ہیں ان کو اس محلق بیماری سے ریسکیو کرنے کے لیے جو کوش آنے وہ ہمارے قوم ہیرو ہے اور پوری قوم ان کو جو ہے سلوٹ پیش کر رہے ہیں جی ساحل بہت شکریہ آپ اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے تھے آئے پریشر بڑھتا چلا گیا کچھ پروبلمز بھی آئیں پھر ان کو ریزولف کرنے کی کوشش کی گئی بڑی حد تک کیا بھی گیا یہ سب کچھ تو اب ہم کوشش کریں گے اسی سلسلے میں بات کریں سکھر کی سیچویشن یہاں کے کارنٹین سینٹر کی سیچویشن میر سکھر ارسلان شیخ اب ہم کو جوائن کر رہے ہیں ویلکم ٹو نیادن یہ فرمائیے گا جو کچھ ہوا تھا سکھر میں اس پہ ہم بات میں بات کریں گے ابھی کیا آپ ہمیں آداد و شمار دے سکتے ہیں کرونا سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وان تاؤزن سکسٹی فائف تھے سکسٹی چھ سو کچھ لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں کرونا سے سٹیپ بے سٹیپ فیزز کے اندر چل رہے ہیں ریمیننگ جو لوگ ہیں اپنا کرنٹین سینٹر کے اندر ہی رہ رہے ہیں اس وقت موجود اچھا سر تھوڑا میکنزم بتا سکتے ہیں فر ایکزامپل زائرین جب یہاں پر آتے ہیں اور انہیں کوارنٹین مکمل کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ کس دن لیا جاتا ہے اور جن کے ٹیسٹ نیگٹیو آتے ہیں ان کو تو آپ لوگ فوراں بھیج دیتے ہیں اور جب پوزیٹیو آتے ہیں کیا وہ آئیسولیشن وارڈ میں آپ ان کو شفٹ کر دیتے ہیں یا کہ وہ یہی پر رہتے ہیں کیا میکنزم ہے اس وقت دیکھیں 1065 کے قریب میں نے آپ کو بتایا لوگ آئے تھا لیکن 2000 لوگوں کی یہاں پر ایک پیسٹی ہے یہ لیبر کالنی کے اپارمنٹ تھے جو گورنمنٹ آف سندھ نے پیٹ دیئے تھے جب کوئی آتا ہے تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کنسلٹنسی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد چیک کر رہتا ہے کہ سمٹمز ہیں یا نہیں ہیں اگر سمٹمز ہوتے ہیں تو ان کو ایک الگ وارڈ میں کر لیتے ہیں اور جو سسٹم جن میں کم ہوتے ہیں ان کو دوسرے وارڈ کے اندر لے جاتے ہیں پھر کراچی سے ٹیم آتی ہے جس میں آگا خان اور انڈس ہسپٹل کی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں ٹیسٹ جیسے ریزلٹ آتا ہے جو نیگٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سمٹمز آل ریڈی اتنے کم ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیفرنٹ سیکشن میں رکھا ہوتے ہیں زیادہ سمٹمز وارڈوں کو ڈیفرنٹ سیکشن میں رکھا ہوتا ہے جو نیگٹیو ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹی ان کو آلاؤ کر دیا جاتا ہے آفکر کنسلٹنسی آف دا میڈیکل ٹیم وہ کراچی سے ایک پروپر ٹیم آتی ہے اس کے بعد دیکھیں وہ باقی کو اپنا فورٹین ڈیس کا پیئٹ پورا کرنا ہوتا ہے دوبارہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ بھی جاتا ہے سر یہ جو ٹیم آتی ہے کراچی سے اور یہ سیمپلز لیتے ہیں اور ٹیسٹ ہوتا ہے ریپورٹ آتی ہے اس سب میں کتنا وقت لگتا ہے سر دیکھیں میں ایک ریسپونسپلز پر بیٹھوں تو میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو کپیسٹی ہے اس وقت اتنیا یہ وائرس آیا تھا وہ اتنی پورے سندھ کے اندر بیچ میں ریسینٹ 200 سے سٹارٹ ہوئے تھا اتنی پورے پروسیدر کے اندر ویسے تو 24 آرز کا ٹائم ہے کیونکہ میں بھی اپنا کراچی ہوں آگا خان کے اندر لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے لوٹ کتنا ہے پریشر کتنا ہے یہ صرف سکھر نی ہے یہ ٹیسٹ آتے ہیں کراچی سے سیمپل لینے آتے ہیں پھر کراچی جاتے ہیں اسیم صاحب کا ایک سپیشل بھرنے پر اپنا کرا کے دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایمیج ایڈ بیسس پر یہ کام ہو سکے کارنٹلی کتنے لوگ ہیں یہ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں کارنٹلی میڈم سوری یہ آپ کے کارنٹین سینٹر میں اس وقت کتنے لوگ ہیں کچھ تو اس میں سے جا بھی چکے آپ نے بتایا تھا میں سے چھے سو چالیس لوگ ہیں سٹیپ بیسٹر جا رہے ہیں چھے سو رکھ جا چکے ہیں پیچھے آپ لگا ہے چلی اچھی بات ہے اب یہ بتائیے گا کچھ چیلنجز آپ لوگوں نے فیس کیوں وہ کیا رہے کچھ مس مینجمنٹس جو آپ کو ڈیل کرنی پڑی وہ سب کیا رہی اور اس سب کو آپ کا کتنا سموت کیا جا چکا میڈم دیکھیں میں آپ میڈم سکر اگر یہ کہیں کہ ایوریتھن جو سویری سموت تو دیکھیں وہ پوسیبل نہیں ایک نئی چیز تھی ون تھاؤزن سکسی فائب لوگ کے پارٹی ہیں پلیسز کو تیار کرنا واتر سپلائے ویسوٹر پھر سب کے فوڈ ارینجمنٹس کرنا اور یہ وہ لوگ پر سے سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جو لوگ پندرہ دن سے دافتان بورڈر پر رہے اپنی فیملی سے دورتے اپنے بچوں سے دورتے کاروبار سے دورتے ایک نارمل آدمی میں بھی ہوں تو اس میں ہر بندہ پریشان ہے تو ان لوگوں کا جو سٹیٹ آف مائنڈ تو اس میں تو جائری بات ہے ایک ڈپریشن کا ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ آئے گئے کوئی بھی ہو جگہ کے اوپر تو کوشش کی گورنمنٹ آف سندھ نے یاکہ ڈسٹرک ایڈمیشن نے یاکہ لوکل کاؤنسل نے یاکہ علماء نے کمیونٹی نے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ہم نے ان کو منصور کارپریشن کی طرف سے ون فیفٹی ڈیوائیسز پروائیڈ کی انٹرنیٹ کی وید کنیکشن ان کا رینڈ بھی ہم نے پہ کیا کہ جی اس وقت اس سیچویشن کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ڈائیوارڈ کرنے کی ضرورت ہے پلس ہم نے موبائل اپلیکیشن بنائی کہ جی آر ویگ سائٹ بنائی نمبر ایشو کیا کہ کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بک چاہیے کوئی دوائی چاہیے کوئی کھانے کا دل جال ہے لوگوں نے بات ماننی شروع کی ان کو یہ اندازہ ہوا کہ کارنٹین میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے جو میں کہنا ہوں یونائٹڈ ایفورٹ کی ضرورت ہے ہم نے ایک طرف یہ والا ٹیک پوائنٹ ہے دوسری طرف ہم نے علماء سے روپیسٹ کی کہ جی آپ گائیڈ کریں تو وہ اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ تو سارے یہ اچھے لوگ ہیں کوئی اس طرح سے نہیں تھا لیکن کوئی منٹلی تھوڑا سا جو ادھر تافتان بورڈر پہ اکیلے فیملی سے رہنے کی وجہ سے افیکٹ ہے ظاہرہ وہ فرسکریشن بھی ہو جاتی ہے شروع میں پروڑلم ہوا لیکن آپ کے رہے چیزیں سمودھ ہو گئی ہیں ارسلان صاحب جو لوگ جن کا ٹیسٹ نیگٹیو آیا سوری جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اور جن کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ان کی بات نہیں میں پوچھنا جا رہا آپ سے مجھے بتائیں جو کورنٹین میں ہیں اور ابھی تک ہیں اور وہ رہیں گے کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کب کمپلیٹ ہو جائیں گے کب ریپورٹس آ جائیں گے کہ ان کو چھٹی ہو جائے گی یہاں سے سر دیکھیں جن کے ٹیسٹ پوزیٹیو آ چکے ہیں ان کو تو اپنا فورٹین دے کا پیریٹ کمپلیٹ کرنا ہے فروم دا پوائنٹ کہ ان کا کونٹیکٹ ہوا تھا جس کو آرڈی پوزیٹیو تھا سر جس کا پوزیٹیو آیا اس نے فورٹین دیس تو پورا نہیں کرنے وہ تو آئیسولیشن میں جائے گا جاتا ٹھیک نہیں ہوگا وہ وہاں پر رہے گا میں آئیسولیشن کی بات نہیں کر رہا میں یہ پوچھ رہا ہوں جو لوگ یہاں پر ہیں اور جن کے ابھی ٹیسٹ ابھی ہوئے ہیں لیکن ریزلٹس نہیں آئے اس میں کتنا وقت لگ جائے گا جو لوگ ابھی آپ کے پاس ہیں جن کے ریزلٹس آنا باقی ہیں صحیح ہاں پرس آچھا جن کے آج جن کے ریزلٹ باقی ہیں وہ پرسو اب ٹیسٹ لے کے گئے ہیں اور وہ بہت کم میں سمجھتا ہوں ایک سو ڈیٹسو کے قریب لوگ ہیں اور وہ میرے خلصے ریزلٹ کر جا پرسو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آ جائیں گے اس میں میں نے اپنا بھی ٹیسٹ کرایا تھا ہمارے سار جبٹی کمیشنر ساکتے ایڈیشنل کمیشنر ساکتے ہیں انہوں نے بھی ہم سارے بہت سوئی رات کو ٹیسٹ لے ارسلان صاحب کچھ بتایا گیا آپ کو مزید کتنے لوگ آئیں گے بھی آئیں گے بھی یہاں پر کچھ ایسا بتایا گیا بھی کس ظاہر ہے ابھی ایران سے اور لوگوں نے آنا تو ہے سر اس میں دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک تو یہ کہ ڈے ٹو ڈے جو ہے بیسس پر چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ہر چیز ایمرجنسی بیسی پہ ہوتی ہیں سی ایم صاحب پرسنلیز میں ہر دن ویڈیو کانفرنس کرتے ہیں پھر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ مزید آنے ہیں کتنے آنے ہیں اس سے ایران نہیں ہے دیکھیں ایک چیز ہے سعودی عرب ہے دوسرے ممالک ہے اب یہ گورنمنٹ آف سندھ کی پولیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ what decision will date اور دوسری چیز یہی کہ جس طرح قورنٹین سینٹر ہے قورنٹین سینٹر کے لاوہ اس وقت لوگ ڈاؤن کی پوزیشن ہے تو پورے شہر کے بہت سارے افیرز ہیں جس پہ ڈے اور نائٹ ہمیں فوکس سکنا پڑتا ہے فیمیگیشن سے ریلٹیڈ ہیں لوگوں کے فوڈ بہت راشن کے خاص دیلی ویڈیس کے جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے تو فوکس جو ڈیویٹ ہوتا ہے وہ والے پوائنٹ کو بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے ان چیزوں کو بھی کنسٹر کرنے کہ اس کو ہم نے کیسے منیج کرنے بہت شکریہ عرسلان صاحب ساتھ موجود تھے آپ اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ہزار سے زائد لوگ تھے یہاں لائے گئے تھے چھے سو ارون ایسے تھے جن کے ریزلٹس آ چکے ہیں اور ظاہرہ جو بھی ان کے ٹیسٹ کے ریزلٹس سے اس کے اکارڈنگلی ان کو مینج کیا گیا اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے جو مس منیجمنٹ پہلے ہوئی تھی اب چیزیں بہت بہتر ہیں یہ ایک اچھی بات ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ باہر نہیں جا سکتے تو آپ کو گھر میں رہنا ہوتا ہے سٹی ہوم چالنج جس کے بارے میں آپ کو یاد ہے ہم نے آپ بتایا تھا اگر گھر سے باہر نکلے تو کورونا کیسے اثر انداز ہوگا لوگ گھروں میں رہیں تو کیا کریں ایک چھوٹیشے بچے نے کچھ اسی سلسلے میں بتا دیا ہے دیکھیں تو کیا کہہ رہے ہیں آپ سب سے میری ایک سکوائر آپ بالکل باہر نہیں نکلے ان کو بھی وائرس ہوگا سب کو وائرس ہوگا اور اگر سب سنیٹرزہ لگائیں گے تو وائرس نہیں ہوگا وہ ہالی ووز کھائیں جب وہ گندی ہی پھوٹ نہیں کھائیں اور تب ہی بھی ٹھیک رہے گی اور چیزی گندی چیز کو ہاتھ میں لگائیں اور تھائیں نہیں پس کھیلیں کودیں پھر سائد ہاتھ ہوائیں سائنٹرزہ لگائیں اور بھانٹ بلکو ہی نکلے ہم سب بھی ٹھیک رہیں گے ہم سب بھی ٹھیک رہیں گے بائی بائی موسیقی اس سے پہلے جو تھا بچہ محمد مہدی قاسمی کراچی کا بچہ کتنے پیار سے چار سال کے چار سال کے بچے ہیں اور کتنے کیوٹ انداز میں یس ویری ببلو ماشاء اللہ اور انہوں نے جس طرح کے میسیج دیا تو پلیز ان کے میسیج کو سن لیں بچوں کی بات سن لیں لازمی سن لیں گھر رہیں اپنے لیے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے ہر پاکستانی کے لیے ہر انسان کے لیے سندھ میں کیا ہے جی کرفیو نہیں ہے افکورس اٹس کیئر فور یو کیئر فور آس انتظامے کی جانب سے عوام کو گھروں میں محفوظ رکھنے کے لیے فنکار برادری بھی میدان میں آئی ہے شوبز ستارے انہوں نے فانس کے نام خصوصی پیغامات جاری کی ہیں چند ہم نے آپ کے لیے نکالیں آپ کو سنواتے ہیں کرفیو نہیں ہے کیئر فور یو ہے یہ آپ کی حفاظت کے لیے حکومت نے جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ صرف آپ کی صحت اور آپ کی زندگی کے لیے اٹھایا ہے کروما سے بچاؤ کے لیے جو حکومت نے آپ سے درخواست کیے کہ گھروں میں رہیے اسے آپ کرفیو مت سمجھئے یہ کرفیو نہیں ہے کیئر فور یو ہے یہ ایسی جنگ ہے جو گھر میں رہ کر لڑی جا سکتی ہے گھر سے باہر نکل کر نہیں تو پلیز یہ نہیں ہے یہ پاکستانی پاکستان یہ کیا ہے جتنا زیادہ آپ فالو کریں گے اتنا ہی ہمیں نوستان کم ہوگا گھروں سے باہر نہ نکلیں حکومت نے اگر لاکڈاؤن کیا ہے سن گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے دوسری گورنمنٹ نے تو اس لیے کیا ہے آپ کے تحفظ کے لیے کیا ہے یہ نہیں ہے یہ کیا ہے عوام کو چاہیے کہ ورس کے خاتمے کے لیے حکومت کا بھرپور ساتھ دیں کرونا وائرس سے بچانے کے لیے سندھ حکومت کا بھرپور ساتھ دیجئے ہماری گورنمنٹ نے ہمارے لیے اعلان کیا کہ ہم اپنے گھروں میں رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کا ساتھ دیجئے اپنے گھر میں رہیے اپنی فیاملی가요 خیال کیجئے یہ کرفیو نہیں ہے یہ کیئر فور یو ہے حکومت اس ان کا بھرپوس ساتھ دیجئے خود کو اور اپنے چانے والوں کو محفوظ کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی مدد کیجئے کیونکہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے یہ نہیں کرفیو، یہ کیئر فور یو عوام کرونا وائرس کے خاتنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں یہ نہیں کرفیو، یہ کیئر فور یو تو میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جڑ جہ ہو جائیں مل جائیں گھر میں لوگ ڈاؤن رہیں گھر میں بچوں کو بخت دیں سندھ حکومت کا ساتھ دیجئے کرونا وائرس کو مات دیجئے حکومت سندھ نے جو قدم اٹھایا ہے یہ کرفیو نہیں ہے کیئر فور یو ہے یہ نہیں کرفیو، یہ کیئر فور یو کیئر فور یو ہے یہ میں باہر دیکھ کر رہا ہوں کہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں نہیں یہ وہ عمومی روایہ ہے جو ہم سب کا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے بریک ہونا چاہیے واپس آتے ہیں تو جناب نیا دن میں نیس رے سے خوش آمدید ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے یہ دکھایا تھا کہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ کرونا سے لڑنے کے لیے ہم کو کتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں کتنے موٹیویٹڈ خود ہیں اچھا کچھ آرٹسٹ ہمارے ایسے ہیں جو سیلف کارنٹین میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آج کل کیا کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جنھے ہم سے ملنا گوارا نہیں ہے ہم سے ملانا کاری وہ واہو بروسو voyez جنھے ہمی جاتے کے ہمیں بروسو وہ پاہ بیری ملود کو دیوانا کرے پھلیس تے کے راکھے فیملی پھلیس سٹے اندھوں پھلیس سٹے سای وقت کام تھا اس لئے ایک ویڈیو اس میں میں سنگ ہے اکرا یاسر نیولی ویڈ کپل اکرا کی بڑے مزے کی دو چھٹیا بنائی تھی یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے مجھے ایک ویڈیو ایسا اچھا کیا لگا اس میں مجھے کیوٹ لگے تھے اچھا ویسے نا وہ چھوٹے بچوں کی بات جب تھی نا تو وہ شکریہ بہت اچھا کیا تھا اچھا دیکھیں مقصد کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ محتاط رہنا ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو کرونا ہو گیا تب بھی اور نہیں ہوا تب بھی احتیاط تو بنتی ہے نا اور یہ جو محتاط قسم کے لوگ ہیں نا یہ ہیرو سے کم نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے کہ محتاط قسم کے لوگوں سے رابطہ بھی کرتے رہے ان کے افرٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایسا خبر تو یہ آئی ہے کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے خود کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے فاصلے بڑھا لیے ہیں ہوم کارنٹین میں ہے یہ تو واقعی ایسے یہ ایسا کیوں کرنا پڑا ہے ہم کو یہی سوال تھا کہ جس کو ہم نے سوچا کہ ان سے ہی پوچھ لیا جاتا ہے تو چودری صاحب ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فواد چودری صاحب کیسے ہیں جی سلام علیکم سر کیا ہوا آپ گھورا گئے ڈر گئے آپ نے کہا کہ نہیں میں ایسے لڑکے دکھاؤں گا نہیں دیکھیں وہ ایسی یہ باتا ہے کہ میں نے ٹرابل کیا تھا چینیڈا اور یو ایس سے تو واپسی کے اوپر آ کے خود سے جو ہے وہ درنے کا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی لوگوں کے لیے خجرانہ بنیں یہ تو کوئی ایسی وہ کہہ لیں کہ تلواروں کی تڑائی تو ہے نہیں کسی نے کو خوز جانا ہے جا کے یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں پرابلم ہی ہے میں نے تین دن جو ہے وہ آئیسولیشن بھی فیملی کے بھی اور کسی کو نہیں مجھا اور اب تی پاک اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ کرایا وہ نیکٹیو نکلا ہے پانچ دن کے بعد آج انشاءاللہ وہ کابینہ کی میٹنگ ویڈیو لنک کے اوپر جوائن کریں وہ وہ بھی پوچھوں گی میں ضرور لیکن مجھے یہ ذرا بتائیں گے پانچ دنوں میں آپ نے کیا کیا کتابیں پڑھنے کا موقع اور بڑے دن ہو گئے تھے کوئی کتاب جو ہے وہ نہیں دیکھی لیکن آپ جو ہے وہ دو تین اچھی کتابیں جو ہیں وہ دیکھی فلمیں دیکھی زباردست زباردست اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ سمارٹ لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ وہ کونسی کتاب پڑھ رہے تو یہ سوال میں چھوڑ دیتے ہوں ہم سیاسی گفتگو کے اوپر آ جاتے ہیں اس پر آنے سے پہلے فواد صاحب مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ کے یہ جو کہا گیا ہے ڈیویلپرز کو کہ انڈیجنسلی ڈیویلپڈ وینٹی لیٹرز کی آئیڈیاز دیں پروٹوٹائپ ٹیسٹنگ کے لیے اس سے مطالق شیئر کر سکتے ہیں کچھ انفرمیشن یہ اس پہ آج انشاءاللہ یہ پاکستان انڈیننگ کانسل جو ہے وہ کر دیکھیں ہم نے تین کار کام جو بھی تک کے ہیں میں تھوڑا آپ کو بتا رہا ایک تو دیکھیں ہم نے پہلے یہ ہونا تھا کہ سینیٹائزر شارٹ ہو گیا تو ہم نے اپنا سینیٹائزر بنایا ابھی پچھلے ہم پتہ کیا تھا تو وہ آٹھ سو بوٹلز روز بنا رہے تھے وہ بڑا تھوڑا تھا یہ سب سے انشاءاللہ ہم ایٹ تھاؤزن بوٹلز کے اوپر کلا جائیں گے روزانہ کے اوپر تو اس سے پھر ہماری کافی حد تک جو ایٹ سینیٹائزر کی کلت ختم ہو جائے گے پرائز کیا ہوگی سر ہنڈر ایمیل بوٹل کی کچھ شیئر کر سکتے ہیں رفلی اوکے اب سر مجھے اس پر ونٹیلیٹرز پر پلیز بتا دیں جو آپ بتا رہے تھے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ونٹیلیٹرز کے اوپر نہیں اس کے بعد ہم نے ٹیسٹنگ کٹ نسٹ یونیورسٹی نے بنائی وہ اپنی آخری منحلے کے اوپر ہے ہے تو وہ اس سے اپنے کو پتا ہے تو اس سے آپ کو پتا ہے سوچے ساتھ آٹھ ہزار روی کا ٹیسٹ ہے یہ کپ ہوگے آپ کا دو ہزار بائیس سو روی کے اوپر آگے گی اور کیا پیسٹی بھی بڑھ جائے گی کیا پیسٹنگ کی کیا ہماری اپنی ہوگی دوزارہ ریکوں میں ڈالرز باہر میں جنے پڑیں گے مانگوانے کے لیے اور اپنی ہوگی تیسرا بیشو تھا اس وقت اس کے اوپر کام کر رہی ہے آج بھی ان کی میٹنگ ہے انشاءاللہ چار پانچ دنوں میں ہم اس کے اوپر بتا پائیں گے کہ ہم وہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے لیکن ہم انشاءاللہ بنا لیں گے کامی آخر ہم نے امکان ہے اور ایموینٹ لیٹس پروکیور جو ہو رہے ہیں اس کی فگر شیئر کر سکتے ہیں وہ تو بھی چائنہ سے جو کل جنرل افضل صاحب نے جو چیرمن انڈی ایم اے ہیں وہ چائنہ سے پروکیور کر رہے ہیں تقریبا ان کا جو تارگیٹ ہے وہ یہ ہے اس وقت تقریبا پورے ملک میں پچیس سو ونٹلیٹر ہے اور کہتے ہیں کہ کام جو کرتا ہے وہ تقریبا پندرہ سو ونٹلیٹر کام کرتا ہے اب اس کو ہم نے ڈبل کرنا ہے پندرہ سو سے ہم اس کو تین ہزار کام جو ورکنگ ونٹلیٹر سے ان کے اوپر جو ہے وہ لے جائیں گے پھر بھی ظاہر ہے کہ بڑی تھوڑی ہے اصل کام تو یہی ہے کہ آپ نے گھر میں جو ہے اپنے پاکستان کے اندر ہمارے اپنی انڈیجینس پروڈکشن ہو تاکہ ہمیں جتنی ضرورت ہو کر ہم اس میں کریں اب جیسے ہمارے جو یہ ہم نے بنایا ہے جو سینٹائزر بھی ہم باہر سے مانگا رہے تھے یا یہ کٹس بھی باہر سے مانگا رہے تھے اب انٹلیٹرز بھی اس کے علاوہ بھی ہم پاکستان کافی حصے کے بعد ہم ایک انٹرنیشنل ایفرٹس کا بھی حصہ ہیں جو ویکسین ڈیولپ کرنے کے اوپر ہے اس وقت آپ ڈیولو ایچو کے تحت ایک بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے پھر انڈیجوالی ہم نے ڈاکٹر تاور ایمان جو پاکستان کے بڑے نامبر سائنٹسٹ ہیں ان کو ہم نے یہ ذمہ داری دی وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پھر آج انشاءاللہ میں پاکستان سائنس فانڈیشن کا ایک اور سٹڈی جو ہے وہ ہم لانچ کرانے لگے ہیں پاکستان میں ہمیں پہلے یہ پتہ چلے کہ یہ جو کرونا ہے یہ کس طرح کے لوگوں کو زیادہ ہٹ کیا ہے جنڈر کیا ہے عورتوں کو زیادہ ہٹ کیا ہے مردوں کو زیادہ ہٹ کیا ہے کس ایج گروپ کو ہٹ کیا ہے پھر یہ بھی ہوا ہے کہ مثلا پاکستان میں جو ظاہرین ہیں ان میں سے ایک گروپ جو ہے اس کو کرونا ہوا ہے جو ساتھ ہی اور لوگ کے ان کو نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے ان کو کیوں نہیں ہوا اور کیا وجہات ہیں بچوں کو نہیں ہو رہا تو اس لیے ہم نے یہ سارے سوال ہیں جن کے جواب کے لیے ہم ایک پورا آر ان ڈی اپنی جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہفتے دس دن میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ویکسین کے اوپر ہماری چائنیز امریکن ڈیبارٹریز کے ساتھ ہماری کوپریشن کچھ ہربل ہماری ہربز ایسی ہیں جو کہ ویسٹ میں نہیں ہیں سو وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا کوپریشن ان کے ساتھ ہو اور انشاءاللہ بہت اچھے خطوط پر کام کر رہے ہیں اچھا اب ذرا یہ فرمائیے گا علم تو ہوگا آپ کو پہلے تو یہ ہوا تھا کہ اوپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی وزیر اعظم ہم سب کے وزیر اعظم ہیں جو وہ کریں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اب وہ اس سب کے بعد میں وہی بھلاو البھٹو صاحب ہیں وہی شہباز شریف صاحب ہیں وہی ان کے پارٹی کے لوگ ہیں اے پی سی بھی ہو رہی ہے اور اس سب کی بات بھی ہوئی سب کچھ دوبارہ وہی کرونا ہے وہی سارے حالات ہیں اس سارے محل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپوزیشن نے اپنی پولٹیکس بھی تو کرنی ہے لہذا وہ اپنی پولٹیکس بھی ساتھ ساتھ اس کا بھی شعال کریں گے اور اس کے مطابق وہ جلیں گے کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کمیونکیشن سٹریٹیجی ہے اس میں ہماری میں بھی کمیہ رہی ہیں برنہ دیکھیں پاکستان نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بڑا کریڈٹ دینا چاہیے تھا اور لینا چاہیے تھا کہ اس وقت جتنے یورپ کے ملک امریکہ جیسے ملک جو باوسائل ملک ہیں وہ بلکل لیٹ رہے ہیں اس وبا کے نیچے لیکن ہم نے بڑی جلدی یہ شروع کیا اور الحمدللہ آج جو یوکے سے امریکہ سے ہماری سٹریٹیویشن جو ہے وہ بہت بہتر ہے تو ہمیں اس کے مزید کنٹین کرنا چاہیے مزید اس کے اوپر زور دینا چاہیے اور میری نظر میں تو چیف منسٹرز نے کرنے ہیں وہ اپنے مقامی حالات دیکھیں گے اصولاً تو میرز ہونے چاہیے جن کو کرنا چاہیے گا لیکن بارہ چونکہ وہ سسٹم نہیں ہے چیف منسٹرز اپنے فیصلے کریں گے فیڈل گورنمنٹ ان کو گائیڈل دیری کال جو اکنومک پیکچیج فیڈل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے بہت بڑا ہے آپ صوبوں کو چاہیے وہ اپنے اکنومک پیکچیج بھی اناؤنس کریں کیونکہ میجورٹی پیسہ سے صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہ چیف منسٹرز کے کام ہے کہ وہ کتنے افیکٹیو سے اس کو جو ہے بہت شکریہ ہے سر کنسنسس دکھائی دے گا تو اچھا لگے گا فواد چودری صاحب بہت شکریہ آپ ساتھ موجود ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہر ڈیمنشن میں کام ہو رہا ہے وہ چاہیے سنٹر کی ڈیمنڈ پر بات ہو وہ چاہیے وینٹی لیٹرز کے ایشو پر بات ہو وہ چاہیے اور ایشوز جو کہ اس وقت ایڈریس ہونے ضروری ہیں اس پر بات کام ہو تو وہ ہو رہا ہے کل ایک اہم اعلان ہوا تھا جو پیکچج اناؤنس ہوا تھا ہر سیکٹر کے لئے ڈیفرنٹ پیکچج تھا لیکن چلی ہم صرف پیٹرالیم مصنوعات قیمتوں میں کمی کا جو اعلان کل ہوا تھا اس کی بات کر لے دیں اس کا نوٹفیکشن تو جاری ہوا بردی کوشن ایز کہ کیا ہے شہروں کی صورتحال کراچی پیشاور فیصل آباد ان شہروں کا ہم رخ کریں گے کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گے سعود بن مرتضی پیشاور سے ہمارا ساتھ دیں گے عبد الرحمن اور فیصل آباد سے ہمارا ساتھ دیں گے عثمان صدیق سب سے پہلے کراچی کی بات کر لیتے ہیں سعود بتائیے گا رات کو جو ریپورٹ ہم نے دیکھی سلمان کی اس میں تو یہی تھا کہ بارہ بجے کے بعد بھی کہیں پر پرائس ریڈیوس نہیں ہوئی سیم پرائس جو پہلے تھی اسی پر پیٹرل ملا سعود جی بالکل دیکھیں رات کو جب یہ اعلان ہونے کے بعد کئی پیٹرول پمس پر جو پرانی قیمتیں تھی اسی پر یہ پیٹرول مل رہا تھا لیکن صبح ہوتے ہی تمام پیٹرول پمس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی قیمتوں پر جو ہے پیٹرول دیا جا رہا ہے ہم لوگ بھی اس وقت شائن کمپلیکس سے قریب ایک پیٹرول پمس پر موجود ہیں یہاں پر بھی جو شہری ہیں ان کو نئی قیمتوں پر ہی پیٹرول دیا جا رہا ہے کراچی میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایک رش نہیں ہے پیٹرول پمس پر کیونکہ اتنی بڑی پندر روپے بڑی قیمات جو کم کی گئی اچھی خبر ہے کراچی والوں کے لیے بھی لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیونکہ سڑکے ہمیں بھی رش کم ہیں تو اسی حساب سے جو ہے پیٹرول پمس پر بھی اتنا زیادہ رش نہیں ہیں لیکن جو شہری پیٹرول بھروا رہے ہیں یا ڈیزل بھروا رہے ہیں تو اب ان کو نئی قیمتوں پر ہی پیٹرول اور ڈیزل جو ہے دیا جا رہا ہے چانوے جو ہے ساٹھ یہ نئی قیمت مقرر کی گئی تھی اور اس کے بعد رات کو کچھ پیٹرول پمس مالکان نے یہ نہیں کیا تھا ساو دبی جو اب بات کر رہے ہیں اور مجھے قیمت بتا رہے ہیں چانوے روپے ساٹھ پیسے لیکن ابھی ساتھی میں دیکھ رہا تھا جس پیٹرول پمپ پر آپ ہی موجود ہیں وہی پر جو پیٹرول بھروا رہے ہیں صاحب اور جو قیمت پیچھے لکھی آ رہے ہیں وہ نائنٹی سیون پوائنٹ سیون لکھی آ رہی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا دیکھیں یہ ڈیلر ایسوسییشن کی جانب سے جو قیمت مقرر کی جاتی ہے اس کے بعد اسی حساب سے یہ پیٹرول دیا جاتا ہے اس پیٹرول پمپر جس قیمت پر پیٹرول مل رہا تھا اس حساب سے پندرہ روپے کم کرنے کے بعد یہ نہیں قیمت ہے اور اسی طرح کراچی کی تمام پیٹرول پمپر نائنٹی سیون پر ہی مل رہا ہے کسی نے کچھ پیسے کم کر دی ہیں کچھ پیسوں کی بات ہے لیکن بارال بات تو ہے بارال بات تو ہے شکریہ ساؤت ساتھ موجود تھے آپ کراچی کی سیچویشن میں بات کرتے ہیں پشاور کا عبدالرمان یہاں پر سیچویشن کیا ہے جو کراچی کی ہے ویسی ہی ہے یا تھوڑی سی مختلف ہے جی بالکل پشاور میں بھی جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کے نرکھ جو ہے وہ پندرہ روپے فی لیٹر کم ہو گئے ہیں اور اس وقت جو پیٹرول ہے وہ ستانوے اشاریہ دس پہ مل رہا ہے جبکہ ڈیزل ایک سو ست اشاریہ ستر پہ مل رہا ہے جہاں تک آپ نے قیمتوں میں اضافہ کی بات کی ہے کہ چھانوے جو چھانوے اشاریہ پچاس یا ساٹھ پہ بکرہ جو نرکھ ہیں لیکن یہاں پر جو عام سارف کو مل رہا ہے وہ ستانوے اشاریہ دس ہے تو یہ پچاس پیسے یا ساٹھ پیسے اضافی ہے اس لیے وصول کرتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹیشن چارج آتے ہیں تو وہ اس حوالے سے یہ وصول کرتے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے کئی عرصے سے ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات نہیں ہے کہ اس وقت سینجی سیکٹر میں کوئی کمی نہیں ہوئی پیٹرول اور ڈیزل تو کم ہو گیا ہے لیکن سینجی سیکٹر وہی چل رہی ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے پشاور میں آٹا جو ہے وہ دو سو روپے فی تھیلہ جو بیس کلو گرام کا ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ پیٹرول کی قیمت سستی ہونے سے لیکن ایسا ہوا نہیں دیکھتے ہیں اس معاملے کو بھی ہم ضرور اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے اس پر بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے فیصل آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسمان آپ ہمیں بتائیں گے یہاں پر پیسے کم ہوئے ریٹس کم ہوئے تھوڑے سے تو لوگ کیا پھر کیسا آپ وہاں پر رش مجھے نظر تو نہیں آ رہا ان مناظر میں دیکھیں گیرن فیصل آباد میں سڑکوں پر سناٹے ہیں تو پیٹرول پمپے بھی رش نہ ہونے کے برابر ہیں ایک کا دو کا موٹر سائیکل سوار آتے ہیں ہر پیٹرول پمپے یہی صورتحال ہے وہ پیٹرول برواتے ہیں اور جو پیٹرول پمپ اسوسییشن ہیں ان کے مطابق قیمتیں جو ہیں وہ رات بارہ بجے ہی کم کر دی گئی تھی کیونکہ رش نہ ہونے کی وجہ سے یہ اقدام ان کی جانب سے کہا کہ حکومت نے اعلان کیا تو انہوں نے فورا یہ قیمتیں کم کی ہیں فیصل آباد میں ستانوے روپے دس پیسے پیٹرول ایک سو سات روپے ستتر پیسے جو ڈیزل ہے وہ فروک کیا جا رہا ہے شہری گھروں سے نہیں نکر رہے شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا جو ہر طرح پھیلا ہوا ہے ایسے میں گھروں پر یہ سٹیک کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی صورتحال سڑکوں پر بس موٹر سائیکل اور سوکار ہی نظر آ رہی ہیں اور زلین تظامیہ سے ہی سوالے سے ہماری بات تو ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ دور دراز کے جو شہر سے ہٹ کے پیٹرل پمپ ہیں وہاں پہ بھی نگرانی کی جا رہی ہے شہر کے تمام ایرے کے جتنے پیٹرل پمپ ہیں وہاں پہ ٹیمیں گئی ہیں اور ہر قسم کے جو پرائس ہاں وہ چیک کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ عثمان آپ ہمارے ساتھ تھے عبد الرحمان پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے سعود بن مرتضی ہمارا کراچی سے ساتھ دے رہے تھے بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپڈیٹ کیا اچھا پشاور کا جو پوائنٹ کوشش ہوگی کہ ہم آگے چل کر بھی اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرے تھوڑا سا سامنے لے کر آئے عوام کو بتائیں عام آدمی کو بتائیں سلسلے میں کیا ہو رہا ہے اچھا ہمارے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی طویعت خراب ہوتی ہے تو اس کو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے کلینک جانا ہوتا ہے ہسپیٹل جانا ہوتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یا جو میرے فیملی ممبر ہیں ہم ڈاکٹر کو دکھائیں وہ ہمارا کمپلیٹ چیک اپ کریں اور پھر ہمیں دوا دیں لیکن ٹیلی میڈیسن وہ طریقہ ہے کہ دور بھاگ نہیں کرنی پڑے گی ٹیلی میڈیسن کیا جی ٹکنالوجی کی مدد سے آپ کا چیک اپ ہو سکے آپ اپنے گھر پر رہیں اور پھر آپ کے لئے کوئی دوا پرسکرائب کی جا سکے یہ جو حالات ہیں جن سے ہم ابھی کزر رہے ہیں ایموجنسی کی سیچویشن ہے کرونا ہے ہمیں لوگوں سے تھوڑا الگ تھلگ رہنا پڑے گا دور رہنا پڑے گا اپنے لوگوں کو بچانا پڑے گا اور اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو وہ زیادہ رسک پر ہے تو ایسے میں یہ جو ٹیلی میڈیسن ہے یہ یقین کیجئے دوا سے پہلے دوا ہے یا آپ کی دعا کا سمر ہے آپ اس کو جیسے بھی لیں یہ واقعی سہولت ہے اور میں آپ کو بتا دوں ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے ڈیجیٹل پاکستان اور صحت کہانی ان کا اشتراک ہوا اور پھر ڈاکٹرز نے ای ہیلس سروس شروع کر دی اب آن لائن مریضوں کو چیک کیا جا سکے گا ان کو دوا دی جا سکے گی اور یہ جو کرونا سے متعلق تجاویز ہے نا یہ بھی اسی کے تھوڑ دی جارے ہیں تو ہم نے آج کوشش کی اسے سب کے اوپر ذرا تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارا ساتھ اب دیں گے اسے سلسلے میں سی او او صحت کہانی ڈاکٹر افت مرزا آغا السلام علیکم کیسی آپ زفر آغا ساری بہت بہت رہے ہیں لیکن یہ فرمائیے گا پہلے تو مجھے اس اشتراک کے بارے میں بتائیے گا یہ وقت کی ضرورت بھی تھا اور اب یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں آپ اس کے تحت I think جو ابھی سیچویشن سے ہمارا ملک اور دنیا گزر رہی ہے دنیا بھر میں تیلی میڈیسن has definitely picked up جن جن ممالک میں کرونا بہت زیادہ spread ہوا ہے وہاں پہ بہت سارے ہیلتھ کے پروائیڈرز ہیلتھ کے فیسیلیٹیز تیلی میڈیسن کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں اور یہی یہاں پاکستان میں بھی ہوا جیسے ہی یہ اپیڈیمی کی طرح یہاں پھیلنا شروع ہوا بہت سارے لوگ اب ایک ہسپیٹل یا ایک ہیلتھ کے فیسیلیٹی میں جانے سے گھپرا رہے ہیں تو تو ان دس سینیریو سہت کہانی نے پارٹنر کیا ہے ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ جس کو ہیڈ کرتی ہیں تانیا ایدریز اور اس کا مقصد یہ ہے کہ گھر بیٹھے جو پاکستان کی عوام ہے وہ ایک ڈاکٹر کو ایکسس کر سکیں تو ہمائے پاس دو طرح کے لوگوں کی کالز بہت آرہی ہیں ایک وہ لوگ جن کو کوئی بھی ریگولر ایلمنٹ ہے بر چونکہ بھاکستان بھر میں اوپیڈی شٹ ڈاون ہو چکی ہیں اور وہ جا نہیں سکتے تو کارڈیک پیشنٹ ہیں کوئی پیگرنٹ خواتین ہیں لوگ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں انہیں کرونا کے بارے میں انڈرسٹیننگ حاصل کرنی ہے یا کوئی اور بیماری ہے جس کے لیے وہ شاید ایک ریگولر اوپیڈی میں جاتے اور وہ اب سارے لوگ ایپ پر آرہے ہیں بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پرٹیکیو لڈی جو ہم ڈیجیٹل پاکستان کے تاون کے ساتھ اور بھی ہمارے بہت سارے پارٹنرز ہیں کچھ اس میں میڈیا پارٹنرز ہیں کچھ انشورنس پارٹنرز ہیں آدم جی اس ون آف دیم از ویل تو ان سب کے ساتھ ملکے ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آئیں آپ ایک ہسپٹل جانے کی بجائے آپ ہمارے ایپ پر آئیں اگر آپ کو خطشا ہے کوئی آپ کو ایسے سمٹمز لگ رہے ہیں یا آپ کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید میں کرونا دیویلپ کر رہے ہیں تو آئیں آپ ہمارے ڈاکٹر سے بات کریں ہماری جو ڈاکٹرز ہیں نیشنل گائیدلائنز کے تحت ہم نے انہیں ترین کیا ہے تھرو ایک قویسچینئر کہ وہ لوگوں کو سکرین کر سکتے ہیں کہ اچھا کیا اس پیشنٹ کو ایک ریگولر فلو ہو رہا ہے یا یہ لگتا ہے کہ یہ کرونا کی طرف جا رہا ہے یعنی جس لیک چیٹ باکس جو کہ آج کل کافی ملکوں نے لانچ کیا جس میں چھے آٹھ سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ this could be کرونا اور ناٹ like that so چیٹ باکس میں نہیں کہوں گی یہ سہت کہانی کی موبائل اپلیکیشن ہے تو میں آج بلکہ سب کو ریکویس بھی کروں گی کہ آپ جائیں اور آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں سہت کہانی کے نام سے ہی ہے سہت کہانی اپلیکیشن کے نام سے ہے یہ پہلے بھی تھی یہ پہلے بھی تھی پہلے بھی اس طریقے سے کام کر رہی تھی ہم نے تقریبا نویمبر دیسیمبر میں اس کو لانچ کیا تھا بلکل بلکل اور اس کا مقصد یہ کہ پرائیمری ہیلتھ کی سہولہ لوگوں کو مل سکے تو جب آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور جب آپ اپلیکیشن میں جاتے ہیں آپ اپنا بیسک پروفائل بنائیں گے اس میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں آپ ڈاکٹر سے چیٹ کر سکتے ہیں تو شروعاتو کی چیٹ سے پھر ڈاکٹر آپ کو آپ کو اپشن دیکھا کہ یہ آڈیو کال بھی ہے آپ نے چیٹ کی بات کیوں سے پہلے آپ نے کہا کہ پیشن پروفائل بنائے گا تاکٹر میں اپنی جو اس کی ہسٹری ہے اس کوڈ بی اینیتھنگ وہ سب اس میں آلیڈی انفرمیشن شیئر کی جائے گی بلکل بلکل یہ پیشن کی اپنی دسکریشن پہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی انفرمیشن ڈالنا چاہتا ہے ظاہر ہے از ای میڈیکل پریکٹیشنر ڈاکٹر کے لیے جتنی ہسٹری ہوگی اتنا بینیفیشل ہوتا ہے بھی ٹرابل کی ہسٹری ہے بھی سموکنگ کی ہسٹری ہے پرسنل پریویس علنیس کی ہسٹری ہے ڈیابیٹک ہیں آپ کا ہیپر تینشن ہے یہ لازم ہے کرنا چاہیے یہ آپ کو بتائیں گے پیشن کی مرضی کے اوپر ہے بتائیں گے تو بہتر دائمیشن ہو جائے گا بلکل بلکل تو وہ ایک تنا سے آپ کا ایک پرسنل ہیلتھ کیر والیڈ بن جاتا ہے کوئی تو نہیں دیکھتا کمپلیٹلی کونفیدینشل it's between the doctor and the patient کمپلیٹلی انکرپٹر ہوتا ہے اور اس سب میں خدا نہ خواستہ بعض مریض کنفیوز ہوتے ہیں وہ صحیح سٹیٹ بتانے ہی پا رہے ہوتے سمجھانے ہی پا رہے ہوتے تو خدا نہ خواستہ اس میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نتائج پر چھلام خور کوئی کھلنے سے پہلے پہلے لگانی نہیں چاہیے ویسے یہ احتمال آپ کیا تو نہیں ہوتا آپ لوگ جلدی جلدی سے بتا دیں اور کچھ خدا نہ خواستہ گڑھ بڑ ہو جائے اس کے چانسز تو کم ہیں نا چانسز بہت کم ہیں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ پرائیمری ہیلتھ کیر ہیلپ لائن ہے کرونا کی سکرینگ جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک گاونمنٹ کی نیشنل گائیڈ لائنز کے تحت بناوا questionnaire ہے تو questionnaire پورا فالو کرتے ہیں doctors telemedicine کا سب سے بہترین فائدہ ہی ہوتا ہے کہ doctor اپنا پورا time دیتے ہیں dedicated time patient سے repo بنانے کے time بڑا ضروری ہے تو ایک regular clinic ہی طرح نہیں ہوتا کہ بس آپ آئے آپ نے patient کو دیکھا بھی نہیں بس نظریں نیچے ہیں اور بس آپ نے prescription لکھیا برے doctor تو ایسے ہی کرتے ہیں تو بس telemedicine میں کیوں کہ یہاں hundred plus consultations to the extent کہ ہمارے پاس ایسے times بھی ہوئے ہیں کہ ہماری جسنی one twenty one thirty plus doctors کی force ہے اس کے پیچھے ابھی ابھی بھی ایسے ہی ہے یا بڑھ گئی ہے تو ہم doctors constantly بڑھا رہے ہیں ابھی بتا سکتے ہیں کتنے doctors ہیں کتنے مریض ہیں کتنے لوگ اس application کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں تو تقریبا ہمارے پاس 15,000 سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں ہم collectively تو بہت سارے patients دیکھ چکے ہیں جو میں ابھی corona specific بتاؤں گی جو ابھی پچھلے تین دنوں سے ہم نے جو service launch کیا ہے تقریبا 850 to 900 patients ہم تین دن میں دیکھ چکے ہیں یہ اچھے figures ہیں مجھے یہ بتائیے کہ شہر میں رہتے ہیں لوگ جو تھوڑا سا know-how ہے جن کی سب سے وہ تو facility کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہمارے لوگ گاؤں میں جن کو زیادہ دھیان کی ضرورت ان کے لئے بھی کچھ کر رہے آپ لوگ تو دیکھیں سمارٹ فون ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کے پاس ہے سمٹمز آ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈاکٹر سے بات کریں مشوارہ کریں اگر ڈاکٹر کو لگے گا وہ آپ کو ریفر کرے گی تو ہم پر ریفر کرتے ہیں جو ابھی گوونمنٹ کے سیلیکٹڈ ادارے ہیں اگر اوپی ڈیز بند ہیں تو ریفر آپ کہاں کریں گے اگر کسی کو لگتا ہے کہ انہیں کرونا کے خطشات ہم انہیں ٹیسٹ کے لیے ان سینٹر میں ریفر کرتے ہیں جو گوونمنٹ کے آتھرائی سینٹر جس میں ریفر لیٹر دیتے ہیں پوری لسٹ دیتے ہیں کہ جی دیتے ہیں آپ کا جو گھر سے کھر مجھ یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپلیکیشن پر نہیں ہے یوز کرنا نہیں جانتا بر اس میں گھر میں کوئی فرد ایسا جو کہ یوز کر سکتا ہے وہ فرد اس پیشنٹ کے بہاف پر آپ سے کانٹیک کر سکتے ہیں بلکل 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 یہ بھی ہے جب ہم بریک لیں گے تو ہم نمبر کا ٹکر بھی چلا سکتے ہیں جن لوگوں کو اگر آپ نہیں اس کرنا آرہی تو ایک ہماری کسٹمر ہیلپ لائن بھی ہے ایک 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 ایشو ہوتا ہے بہت ایڈرلی لوگ ہیں بہت ساری لوگ نہیں ٹیک ساوی ہوتے تو وہ اس کسٹمر ہیلپ لائن پہ کال کر سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس کو کیسے چلانا ہے اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیچ پہ اگر لوگ جائیں تو بہت ساری ہم نے ویڈیوز جالی نہیں ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے لاغ ان کیسے ہو نا پروفائل کیسے گھبرا رہے ہیں document آپ کو doctor سے بات کرنی ہے آپ application سے بات کریں آپ download کریں application اور اس سے doctor سے connect کریں آپ کے اس پاس آپ کے application پر اس کے درزیو ہم جن doctors سے بات کر پائیں گے شہری مریض جس سے بات کر پائے گے ایک ایک بکلی نہیں بکل بھی نہیں اور ان مشکل وقت میں ہمارا اور پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں پلیس کم آن بورڈ ہماری دو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں مانڈیٹری اٹلیسٹ منیمم ورک ایکسپیرینس آف 3 یئرز اور ویلیڈ پی ایم ڈی سی سرٹیفیکٹ یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن ڈاکٹر خواتین کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں اب ہی تک دو خواتین کیونکہ صحت کہانی کا مقصد یہ ہی تھا کہ وہ خواتین ڈاکٹر جو کہ to their full potential کام نہیں کر پا رہی ہیں اگر اپری ڈیس بند ہیں اور وہ ڈاکٹر جو گھر بیٹھے ہیں اگر اپری ڈیس میں وہ اگر نہیں جا پا رہے اپنی اپری ڈیس میں وہ آپ کے ساتھ لنک ہونا چاہتے ہیں میل ڈاکٹرز تو وہ ہو سکے ایسا فور سپیشلسٹ ہم یہ پرویزن کر سکتے ہیں کوئی اگر انفیکشنز ڈیزیز سپیشلسٹ ہیں یا کوئی اور ایسے سپیشلسٹ ہیں جو کہ ظاہرے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جنرل فزیشنز کیونکہ خواتین ابھی بہت ساری ایسی ہیں جو کہ اس میں بھی کنزیوم یا یوز کی جا سکتے ہیں کچھ کرونا ہی کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ کتنے لوگ آپ کے اپ پر آئے اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ انداز ہوئے کہ یہ ہیں افیکٹرڈ تقریباً آور اف دیس ایٹ فیفٹی تقریباً ہم فورٹی ایٹ کو ریفرس تائم تینٹیٹیو لی کر چکے ہیں کہ ان کے پھر فردہ سکریننگز ہوں گی کچھ آپ نے پاپن بناتے ہیں کہ جب آپ کا ٹیسٹ آ جائے تو پھر اس کے بعد میں بھی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں تو وی ویر میکنگ شور کہ ہم ان کو کال باک کر سکیں ہم اندازہ لگا سکیں کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیلف کارنٹین کریں فورٹی ایٹ آوز اس کے بعد پھر ویل گف دم اکال تو انڈرسٹینڈ کہ سیچویشن بہتر ہوئی یا خراب ہوگا ہے ایک چھوٹا سوال نا بلکل بریک بھی لینی ہے مجھے یہ بتائیے کرونا پر کنفیوجن کم ہوئی ہے یا برقرار ہے برقرار ہے کنفیوجن تو بہت ہے لوگ بہت پریشان ہیں اپنے قاسطور پر پیرنٹس یا جن کے گھر میں بوڑے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں بہت کام ہو رہے ہیں پھر بھی there is lot more to do I think لوگ بس ظاہرے ایک پینکی سیچویشن تو ہے اللہ خیر کرے گا انشاءالکس میں بہتوں گی پلیز اگر یہ بتاسکے مجھے کہ ایک پیشنٹ جو کانٹیک کر رہے وہ جب بھی بات کرے گا ایک ہی سپیسیفک داکٹر سے بات کرے گا یا ہر بار ڈیفرنٹ داکٹر ہوگا so it's on their own discretion کبھی کبھی تو داکٹر کی پوری لسٹ ہے آپ جس ڈاکٹر سے کنیکٹ ہوں گے پک کر سکتے ہیں بلکل بلکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ صحت کہانی with digit stand اور یہ بڑا اچھا e-health system ہے کیونکہ ظاہر ہے hospital بند ہو تو بھی آپ hospital نہیں جا سکتے تو بھی صرف اپنے جو سوال ہیں وہ آپ کسی ڈاکٹر سے discuss کریں تو بہتر ہے بجائے اس کے آپ کسی ایسا شخص سے discuss کریں جو کہ ڈاکٹر گوگل ہے تو بہتر ہے آپ صحت کہانی کیا آپ نے کسی کو ڈانڈ کریں بریک گوگل کروں کیا بریک گوگل کر لیے ہم نے result آئے لے لیں بریک پارستان بیک کرونا وائرس نے جہاں کئی صحت مند افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے تو وہیں پر جو already بیمار تھے already جن کو challenges تھے وہ thalassemia کے patients تھے جن کی میں بات اب کر رہا ہوں ان کی زندگی اور مشکل ہوئی ہمیں دو روز پہلے اس پر بات کی کہ انہیں چار ہزار بچے ایسے ہیں جن کے لیے خون کے اتیارت میں کمی آئی ہے not just specific blood group بلکہ تمام blood groups کے کمی آئی تھی اور ہمارے ساتھ اس دن بھی موجود تھے فاؤنڈر اومیر سنہ فانڈیشن ڈاکٹر ساکر بنساری جنہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے lockdown کے situation ہے اور کچھ نیا mechanism بنایا ہے جو لوگ آ نہیں سکتے جہاں کیمپس لگ نہیں سکتے وہاں گھروں میں جائیں گے اور blood donation کے لیے وہ انہوں نے اپیل کی تو let's see اس کا response کیسا ہے بلوچستان کے بچے ہیں یہ کراچی کے ڈونرز کی جن کو ہوتی ہے ضرورت اور یہ ضرورت کچھ حد تک پوری ہونے کی طرف چل پڑی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اسی سب کے پر بات کریں گے سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں thank you so very much آپ ہمیں جوائن کر رہے یہ بتائیے آپ نے بتایا تھا بہت بڑا فگر ہے جن کو ڈونرز کی ضرورت ہے اور اب اس سلسلے میں آپ کے پاس مبارک بات سما اور ان کی ٹیم کو خاص طور پر آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے اس اسیو پر بہت ڈیٹیل میں بات کی اور ہمیں بہت اچھے رسپونسز آنا شروع ہوئیں الحمدلی اس وقت ہماری فیلڈ میں ٹیمز نکلی ہوئی ہیں گھروں سے بلیڈ ڈونیشن لے رہے ہیں ون اس ٹو ون پر اس بات کو یہاں بلکل میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ بلیڈ ڈونیشن میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو کہ بلیڈ ڈونیشن سے پہلے ایک بہت ڈیٹیل فارم ہوتا ہے اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ گزشتہ پندہ دن میں آپ کو کوئی بخار نزلہ کھاسی موشن یا کوئی بھی طبیعت میں ناسازگی تو نہیں محسوس کیا آپ نے یا کسی قسم کی بھی ایسے فرد کے ساتھ چکن پاکس ہے جس کو یا کوئی اور روائلین انفیکشن آپ کا تعلق تو نہیں رہا تو یہ آلریڈی فارمز موجود ہیں سو کے کیمپ پہ ہم جاتے ہیں تو چالیس لوگوں کو ہم ویسے ہی منع کرتے تھے کہ آپ بلیڈ نہیں دے سکتے آج کل کالجز میں لڑکیاں زیادہ ہیں بہت جذباتیوں کے آتی ہیں بلیڈ دینے کے لیے اور بیچاریوں کے وزن کم ہوتے ہیں ہیموگلوبین کم ہوتا ہے جیسے اس دن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا بغیر ہیموگلوبین کتاب بلیڈ چھوٹی سی مشین ہے اس ساتھ لے کے جاتے ہیں ریسپونس وہ ایکسلنٹ نون پولیٹیکل پولیٹیکل ینگسٹرز لڑکیاں لڑکے آپ ہمارے سوشل گروپ کو دیکھیں فیس بک کو دیکھیں ہماری واتس اپ چیٹس کو دیکھیں اتنی اچھی اتنی پوزیٹیو ریسپونس ہے اور لوگ بلیٹ دینا چاہتے ہیں سب سے زیادہ مطلب حیرانگن بات ہے جو ہمیں کہ پولیس والے آ رہے ہیں بلیٹ دینے کے لیے میڈیا والے مشہور میڈیا جو جو انکرز ہیں ہیلتھ کو جو کور کرتے ہیں پورے کراچی کے مشہور اور بڑے وہ سب لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں اور جو نہیں آ رہے ہیں وہ اپنی کیمپین لانچ کر رہے ہیں کہ ہم نے دو ڈونر بھیج دیئے چار ڈونر بھیج دیئے اور جو ریکویسٹ ہم نے کی تھی کہ اس نوٹ فور اینی ون تھالیسیمیا سینٹر اس نوٹ فور اینی سنگل ہاؤسپیٹل کہیں آپ کے گھر کے قریب ترین جو تھالیسیمیا سینٹر جو ہاؤسپیٹل ہے یہ تو وہ ریسپونس ہے جو ہمیں آ رہی ہے ہمیں فیڈبیک مل رہے ہیں ہمارے کلیگ سے کہ بہت اچھی ریسپونس ہے نوجوان آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں سب سے اچھی بات یہ کہ پروٹوکالز کو فالو کیا جا رہا ہے اپائنمنٹ لے کے آ رہے ہیں ون ٹائم ون پر پیشنٹ ہر ایک کے بیٹھنے کا الگ کمرہ الگ جگہ تو یہ ہمیں کچھ وہ چیزیں جو ہم بہت محذب نہیں ہوا کرتے تھے کیمپوں کے موقعوں پہ رش لگا ہے ایک دوسرے پہ گرے پڑھ رہے ہیں اب ہم محذب بھی ہو گئے ہیں دیکھیں دو روز تین روز پہلے کی بات ہے وہ ہم لوگ ٹرانسویشن کے سلسلے میں ملے تب سے لے کے اب تک کا جو فرق ہے میرے خیال میں اس نے بھی اس طب میں کانٹریبیوٹ کیا وہ بھی ایک ہو گیا معاملہ اگزیکلی ہمارا کوئی 24% ڈیفیسٹ پورا ہوا ہے 24% دو دن میں صرف بیک دو تین دن کے اندر I hope کہ یہ مہینہ پورا ہمارے پاس ہے اور یہ وہ ہے جس کے اوپر کالز آئی ہیں جن میں سے 10-15% میٹریلائز ہوئیں I hope کہ انشاءاللہ ہم نے بھی اپنی ٹیمیں بڑھا لی ہیں اتنی اچھی رسپانس آئی ہیں ہمیں گاڑیاں نرسز ڈاکٹرز ٹیمز بڑھانی پڑ گئی ہیں اور الحمدللہ جو آ سکتا ہے اس کو گاڑی جا کے لے کر آ رہی ہے اور جو نہیں آ رہے تو ہمیں یہ اٹریکشن خود سے دے رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے چار بھائی ہیں میرے کزن ہیں میرے پڑوسی ہیں وہ بھی دینا چاہ رہے ہیں اور وہاں جا کے بھی پھر ہم پورا پروٹوکول مینٹین کر رہے ہیں ایک کمرے میں ایک پیشنٹ سیبل ایڈیا جائے اگر آج آپ اس بات کو دہرا دیں کہ آپ خون کے اتیات لینے کے لیے اور بچوں تک اس کو پہنچانے کے لیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کی اویرنس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا دیکھیں جو سامہ کی ٹیم نے جو کوائری ریس کی تھی جس میں ہم نے انسا کے ریکویس کی تھی اور انہوں نے اس کو پہنچایا آپ لوگوں تک کہ سندھ میں کوئی 23,000 تھلیسیمیا کے بچے ہیں 18,19,000 بچے ہیں ہمارے پاس بلچستان میں یہ تو وہ ہیں جو کراچی کی طرف ایک امید لگا کے آسرے سے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد پورے پاکستان میں پنجاب میں کے پی کے میں کشمیر میں گلگل بلچستان میں 5-7% مائنر کیریر اور میجر کے ایک لاکھ بچہ موجود ہے اچھا یہ ایک لاکھ بچے کو تقریباً ڈیڑھ لاکھ بلٹ باٹل چاہیے ہر مہینے ہر مہینے اگر ایک مہینے کا کریک ڈاؤن یا لوگ ڈاؤن یا جو بھی بلوک ہوا ہوا ہے ہر چیز کی سپلائی بلوک کی ہوئی ہے دو ہفتے ہو چکے ہیں کالجز یونسٹیز کو بند ہوئے پہ ہماری میجر بلٹ سپلائی کالجز یونسٹیز سے ہیں ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان ایک لاکھ بچوں کی ذمہ داری جن نوجوانوں نے آپ جیسے اٹھایا ہوا ہے ان کو خراج عقیدت ان کو سلام ان کو سالیوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے لئے سہولت کتنی وہ بھی بتائیے گا اچھا جو ڈونر ہیں ان کی سہولیت دو طریقے کی ہم نے آفر کی ہے ان مخصوص حالات میں کہ اگر آپ کو آنے میں پریشانی ہو رہی ہے اگر لاکھ ڈاؤن کو آپ لوگ نہیں بریک کرنا چاہ رہے ایک تو میں نے اتنا پوزیٹیو دیکھا ہے لو انفرسمنٹ ایجنسی اس کو ایڈ ڈس مومنٹ میں اپنے ہسپلل کا کارڈ دکھاتا ہوں جی ہسپلل جا رہا ہوں سر سلام سالیوٹ کرتے ہیں جانے گا آپ اگر یہ بتا کیا تو میری کلینک میں آل موسٹ فیفٹی پرسنٹ پیشنٹ ابھی بھی موجود ہوتے ہیں میں جاتا ہوں تو ان کو انہوں نے سپیسنگ سے بیٹھائے ہوئے اور وہ وہ ہیں جن کے بچے کے ایک سو تین ایک سو چار بخار ہے بلڈی ڈائریا ہو رہا ہے وامیٹنگ ہو رہی ہے نمونیا ہو رہا ہے اب ان کو گھروں پر نہیں چھوڑ سکتے اگزاکٹلی تو وہ جب آتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں ہم نے پولس کو بتایا ہے بچے کی طبیت خراب ہے انہوں نے فوراں جانے دیا ہمیں اسی طرح کہ بلڈ ڈونر یہ نکلتا ہے کہ میں بلڈ دینے جا رہا ہوں اسپطال بلیو می اتنے اچھے طریقے سے وہ لوگ بات کر رہے ہیں پولس والے رنجز والے وہ آپ کو سلٹلیوٹ کریں گے آپ کو جانے دیں گے اچھا آپ کو کوئی پرابلم لگ رہا آپ کے امی ابو نہیں نکلے دے رہا کچھ لوگوں نے کہا ہم آنا چاہ رہے ہیں ہماری امی نہیں جانے دے رہی نو پرابلم ہماری گاڑیاں آپ کے گھر پر آکے بلڈ لے کے جائیں گی میری ریکویس یہ کہ ظاہر ہے کچھ ایکسپینسز ہوتے ہیں کچھ غریب بچوں کا پیسہ ہے جو کہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ایک سے زیادہ ڈونر آپ کے محلے گلی میں ہو تاکہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ جب گاڑیاں تو سب کے بلڈ جو ہیں وہ کلیکٹ ہو جائیں اکٹھے کا بھی لفظ یہ تشریح ہم کر دیتے ہیں اکٹھے سے مطلب ہمارا یہ نہیں الگ الگ ہوں میں ہی لیں گے آپ نے اپنے گھر میں اکٹھے ہو جائیں اچھا سر آپ نے اس دن بھی شیئر کی تھے ہمیں سے کچھ سٹوریز جیسے کہ بلوتستان کے ایک بچی جیسے کہ انٹیر سندھ کا ایک بچہ جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے کراچی کے نوجوانوں پر کہ ظاہرہ اس کو ایک کانٹینیوٹی میں بلڈ لگنا ہے کچھ ایسی سٹوریز جو آپ اور شیئر کر سکیں بلکل جو ریسنٹ ان ٹائمز میں آپ کے سامنے آئے جس سے لوگوں کو اور موٹیویشن ملے کیونکہ یہ کہہ دینا کہ جی پچاس ہزار یا چاس ہزار بچوں کو ہماری ضرورت ہے یہ بلکل مختلف ہے اور کسی کی اپیل کسی کی کہانی میرے کانوں سے میرے دل میں اتھر جائے یہ بلکل مختلف ہے دیکھیں ایڈ دیس مومنٹ میں نے ازمی بتایا تھا بچی کا کامپلیکس پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے تو بچی ہوتی ہے تیس چوبیس سال کی ہو گئی ہے ہمارے پاس تو زارے سات آٹھ سال کی تھی جب سے آ رہی ہے اس کو تھلسیمیا بھی ہے اور پھر جب جو بلڈ لگاؤ اس کو بریک بھی کر دیتی ہے کیونکہ اس نے انٹی باڈیز ڈیولپ کر لیا ایسے پیشنٹس کو ہم اسٹیرائیڈ اور مختلف میڈیسنز کے کبر میں بلڈ دیتے ہیں اور ایک ریگولر انٹرویل سے دو دو تین تین دن کے فرق سے دیکھے بلڈ اپ کرتے ہیں یہ 2.5 ہیموگلوبین پہ آئی تھی تو ہمیں اس کو آٹھ دس بلڈ لگا کے ایک مہینے پندہ بیس دن میں دس ہیموگلوبین تک لے کے جانا ہے انڈر در کور آف سرٹن سپیسک میڈیکیشنز ہو یہ رہے کہ ہم اس کو بڑی مشکل تمام جو خاص ادارے ہیں خاص طور پر میں میں اس میں شکریہ دا کروں گا اومیر سنا فارمڈیشن تو مین ہے جو کری رہی ہے انڈرس ہاسپیٹل کا بہت شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ان کے جو سپیشلائز ڈاکٹر سوہ جمال ڈاکٹر ازما ان لوگوں نے بڑی خاص انٹی باڈیز کو سپیسپیکلی نکال کے ہمیں ان کا بلڈ دیتے ہیں با پھر ہوتا یہ کہ دو سے تین دن میں وہ بریک کر دیتی ہے اور آج بھی اس کا بلڈ 2.9 ہے اور کل جب مجھے فون آیا تو میں چوتھی منزل تک ایک سانس میں بھاگ کے اوپر گیا کہ اس کو چکر آ رہے ہیں اور گرنے جیسی ہو رہی ہے اور پھر جا کے میں نے دیکھا اس کے ایسی مزاق کیے اس کے ساتھ تھوڑا اس کا دل بھیل آیا تو اس کی توجہ ہٹ گئی ملشن اقبال بلوک 5 چلڈن ہسپیل آئی ہے اس بچی سے ملی ہے نایاب نام ہے 2.4 2.5 سے زیادہ اس کو ہمگرم بھی نہیں ہے باتھون تک جاتی ہے چکر آتے ہیں گرنے والی ہو جاتی ہے بریک کر رہی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ساکر باب ساتھ موجود تھے جس طرح آپ نے بھی اپیل کی ہے صرف یہ بچی نہیں جس کو بلڈ چاہیے بہت سے بچے ہیں بہت سے لوگ ہیں پاکستان کے جن کو ظاہر ہے اس وقت بلڈ چاہیے ہمیں بڑھنا ہے آگے ایک اور ٹاپک ابھی باقی ہے اور وہ کرونا سے جڑا ٹاپک ہے ٹاپک تو ہے لیکن کچھ کانسپٹس بھی ہیں لوگوں کے کچھ مسکنسپشنز بھی ہیں میں اس کے پر ایک کوئی خبر شیئر کرنا چاہیے ہوں اچھا کرونا وائرس کیا اخبارات کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے کیا آپ تک پہنچ سکتا ہے اول پاکستان نیوز پیپرز اس سائیٹی نے کہا ہے کہ اب تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا اخبارات یا پھر کسی قسم کے جو شائع شدہ مواد ہیں میکزینز ہیں اس سب سے یہ نہیں پھیلتا اے پی اینس نے اخبار فروشور تقسیم کاروں کو صفائی کا پھرپور خیال رکھنے کا مشورہ دیا ہے ساتھی اخبار پڑھنے والوں سے گزارش کی ہے کہ اخبار پڑھنے کے بعد بیس سیکنڈز تک ہاتھ کو دھوئیے سیاہی کا دھبا لگنے پر جیسے دھویا جاتا تھا ٹھیک ویسی گھبرائے نہیں اخبار پڑھنا چھوڑے نہیں اگزیکلی اور جس طرح کرنے آپ نے کہنا بیس سیکنڈ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ پانچ سیکنڈ میں بھی وہ وائرس نہیں دھولے گا دس سیکنڈ میں بھی نہیں دھولے گا اور بیس سیکنڈ میں وہ دھول جائے گا کرونا وائرس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی علاج کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے علاج سے مطالق بہت سی باتیں ہو رہی ہیں ہم نے کچھ دن پہلے ٹرامپ صاحب کا کی سٹیٹمنٹ سنی جس پہ انہوں نے کہا کہ جو کلوروکوین ڈرگ ہے اس کا استعمال ہو اور اس پر ایف ڈی نے کہا کہ ہم نے جو پرمیشن دی ہے وہ صرف اس کے ٹرائل کی پرمیشن ابھی دی ہے کچھ پیشنٹ پر ٹرائل ہوگا تاکہ ریزلٹس ہم دیکھ سکیں اس سلسلے میں ڈیوائیڈ ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جلدوازی سے کام لے گا ہے کچھ ریپورٹس ایسی ہیں کہ بھائی اس کی ڈوز بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ مناسب ہوئی تو شاید 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 فائدہ ہو جائے کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر پیشنٹ پر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیفرنٹ اینیویز اس کلوروکوین سے مطالق ہم بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کے ڈاکٹر سادیا نے اسسسٹنٹ کنسلٹن ہے موزی امراز اسسسٹنٹ پروفیسر لیاکت نیشنل ہاسپیٹل کیسی ہیں اللہ کا شکہ ناویٹ خواہ سب مجھے اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کلوروکوین پاکستان میں کب سے استعمال ہو رہی ہے کلوروکوین کے علاوہ کونسی میڈیسنز ہم استعمال کر رہے تھے ملیریا کے لیے لیکن اب صرف کلوروکوین کی بات ہو رہی ہے تو ٹریٹ کرونا کلوروکوین تو ہم نے بہت عرصے سے ایک انیشل ڈرگ ہے جو کہ ملیریا کے لیے استعمال ہو رہی تھی ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ہمارا وائیوکس ملیریا وہ ابھی تک کلوروکوین سے سنسٹیف ہے ہم اس کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آٹر میتھر جو ہے آٹیسونیٹ وہ ملیریا کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ملیریا کے لیے ہمارے پاس یہ دو مین ڈرگ ہیں کلوروکوین کرونا پیشنس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ 2003 میں سارس آیا تھا 2003 میں چینہ میں آیا تھا اس کے بعد مرس کووی آیا تھا میڈلی اسٹ میں سعودی عربیہ میں 2013 میں تو اس پر سائنٹس نے کلوروکوین کو ان دو وائرس پہ تھوڑا سا سٹری کیا تھا اور دیکھا تھا کہ انہوں نے انہیبیٹ کیا تو یہ والا کرونا وائرس جو ہے اس کا نام سے سارس کووی ٹو ٹھیک ہے تو یہ جو پہلا والا سارس ہے اس سے کچھ تھوڑا بہت ملتا جولتا ہے تو اسی لیے انہوں نے جب سٹارٹ ہوا ہے تو ارلی فیبرری میں سائنٹس نے تھوڑا سا لاب میں ورک اپ کیا اس کلوروکوین کا اس پارس کے اوپا اور دیکھا کہ اس کے کچھ انہیبیٹری افیکس ہیں اس پارس پہ لیکن یہ ٹرائل ہی ہے ابھی میں یہی بتا رہی ہوں ٹھیک ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹرائل کیے جس پہ انہوں نے ایک ہندرد پیشنٹ کی سٹیڈی کی جس میں دیکھا کہ وہ پیشنٹ جن کو نمونیا ہے کووٹ کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے نمونیا ہے یاد رکھے گا نمونیا ہندردہ زکام خانسی نے جن کو نمونیا ہے ان پیشنٹ میں یہ دوا دی گئی اوکے انہیں سب پیشنٹ کو نہیں دی گئی اگزیکٹلی نمونیا والے پیشنٹ کو دی گئی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بہتر رزالٹ آئے پیشنٹ جلدی ریکاور ہوئے ان کے رسپریٹری جو سیمٹمز میں موپروف ہوئے جس بہتر ہو گیا ٹھیک ہے مگر کسی بھی کوئی بھی ڈرگ آپ آپ کسی بھی بیماری کے لیے ایسے اپروف نہیں کر دیتے دو دنکلے یہ بیماری کو ہم لوگ ابھی تک سمجھ رہے ہیں جس بیماری کو سمجھ رہے ہیں آپ اس کا ٹریٹمنٹ ایک دم کیسے انانونس کر سکتے ہیں اچھا میں بات آپ مکمل کرنا چاہ رہی ہے جی اس کا ٹریٹمنٹ ہر بیماری کا جب ٹریٹمنٹ آتا ہے تو اس کو سیوریل ٹرائلز سے گزرنا پڑتا ہے یہ اس نے شروع کے جو ٹرائلز دیئے ہیں اس پر تھوڑے کچھ پرومیسنگ ریزلز ہیں مگا دیزار بیری انیشیل ٹریلز اچھا یہ کتنا فوکس ہے اس ٹرم پر کہ ٹرائل ٹرائل اور وہ ٹرائل کے لئے آپ ریزلز پڑھے ہیں تو اس ٹرائل کے لئے لکھا ہے کہ we need further work on اچھا دیکھیں اس میں ایک اور پوائنٹ کی طرف جانا تھا لیکن مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کچھ ویڈیو پیغامات ہیں سوشل میڈیا پر ایک پیشنٹ ہے وہ بتا رہے ہیں میں نے یوز کیا میں ٹھیک ہو گیا کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ نہیں بھائی نائجیوریا میں یا ایک دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اس کو یوز کیا گیا ریزلٹس وہ نہیں آئے اب کنفیوجن بڑھ گیا ایک پیشنٹ خود بتا رہا ہے مجھے فائدہ ہوا ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ نہیں یہ بالکل غلط تھا ایک خبر یہ کہہ رہی ہے تو بہت ہی غلط ہو گیا لوگوں کی یہاں پر جانے جا رہی ہیں درست میں کوئی سپس اٹھے پھشنٹ اگر یہ ٹویٹمنٹ ہوتا ہے اگر یہ ٹویٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ف لو کرتا ہے اس کو فلو کرتا ہے اس کو cdc و ایسی ڈی سی ڈی سکر کرتا اور لوگوں کو مرنے نہ دیتے ہیں بیلکل ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں جو کرونا پیشنٹ ہیں ہم کلوروکوین استعمال نہیں کر رہے ہم کلوروکوین استعمال کریں گے انکے لیے جن کو کلوروکوین کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز رکمنٹ کریں گے ہمیں خود سے دوائی نہیں لینی ہے بڑی اچھا پوائن آپ نے کہا رہی ہے کیونکہ لوگوں نے یہ نہیں سمجھا لوگوں نے یہ نہیں سیکھا آور ڈا کاؤنٹر ڈرکس کو لوگوں نے سمجھا اس کو کہ بجائے اس کے ہم کرونا سے متاثر ہو جائیں ہم ایسا کرتے ہیں پہلے سے اس دوائی کو استعمال کر لیتے ہیں دوائی روکے گی نہیں ہمیں انفیکش یہ پروفالیکسز نہیں ہے پروفالیکسز ڈرگ پروفالیکسز ڈرگ کا مطلب کہ ہم کوئی دوا پہلے لے لے جو ہمیں بیماری سے روکے ہمیں پھر بھی انفیکشن ہو جائے گا یہ دوا ہمیں انفیکشن سے روکے گی بڑا کلیرلی آپ نے بتایا کہ جہاں پر ٹرائل ہوا وہ بھی ان پیشنٹ پر ہوا جن میں نمونیا کے سمٹمز تھے ایک خبر ہے میرے پاس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ امریکی صدر نے جب یہ بیان دیا جب سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپروف کر رہے ہیں اس کو ایف ڈی نے خیر ہو سکا کہ ٹرائل بیسز پر ہوا جہاں پر بھی ہوا اینیویز کچھ لوگ جو کہ اوور دی کانٹو ڈرگ سے استعمال کرتے ہیں انہوں نے سوچا شاید یہ ویکسین ہے لیٹس یوز ایٹ ہم بچ جائیں گے اس میڈیسن سے ایک کپل تھا امریکہ کا اور انہوں نے اس میڈیسن کو یوز کیا اور افسوس خبر یہ ہے کہ جو ہزبن تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی جو وائف ہے ان کی تشویش خالق نظر علاج ہیں مستنہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ دوا کا استعمال کیا جس سے اس جوڑے کی حالت بگڑ گئی ہے ایک تو یہ کہ کرونا سے متاثر نہیں تھے ایم ناٹ شور بٹ آئی تنک وہ متاثر نہیں تھے بٹ وہ گھبرائے ہو تو انہوں نے کہا ایس ویکسین ہم استعمال کر لیتے ہیں اب میں ہم آپ چونکہ ساتھ ہیں آپ بتائیے غیر ذمہ داری کس کی ہے اور ذمہ داری کا ثبوت سب سے زیادہ دینا کس کو چاہیے سب میں انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ان کی اسٹیٹمنٹ تو انہوں نے دے دی سب سے زیادہ ذمہ داری کا ثبوت تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کی سنیں بلکل سب سے پہلے ہی کرنا ہے سوشل میڈیا پہ جو خبریں آ رہی ہیں ان پہ غیر ضروری کام نہ دھریں اب جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ایک آج کل چل رہا تھا کامبو کا بہت زیادہ تو ڈاکٹرز کی خاص طور پہ جو انفیکشنز ڈیز سوسائیٹی ہے انہوں نے وہ ہٹوایا کیونکہ یہ لوگ کیونکہ ہمارے پاس اوور دہ کانٹر میڈیکیشن ملنا بہت آسان ہے اور لوگ بہت ایزی لی اسے لے بھی لیتے ہیں اور یہی وجہ بنی ہے کہ اس وقت میڈیکل سٹورٹس پہ دوای نہیں ہے اب ایک وجہ میڈیکل سٹورٹس پہ دوای نہیں ہے اب وہ پیشنٹ جن کو یہ میڈیسن چاہیے ہیں ان کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے بہت بڑا سوال ہے ایک چیز دوسرا اگر آپ نے میڈیکیشن لے لی ہے اور آپ دوسری دوایاں لے رہے ہیں تو یہ دوایاں انٹریکٹ کر سکتی ہیں یہ بڑا امپورٹن پورٹن پلیز اس کو الیبریٹ کریں اگر آپ کو اور کوئی بیماری ہے آپ اور کوئی میڈیسن لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کلورکون لیں گے تو کیا ہو سکتا ہے تو دوائی کے ساتھ می بھی اس کا دوسری میڈیکیشن کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے اور اس ساتھ یہ حالت اور بھی گر سکتی ہے آپ کو انٹریکشن ہو سکتا ہے انٹریکشن سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی دوائی کے لیول کو بڑھا دے اور کسی دوائی کے لیول کو کم کر دیں لیول کو کم کرے گی تو دوائی کی ایفکیسی ختم ہو جائے گی اور اس کے لیول کو بڑھا دے گی تو اس کے سائیڈ افیکس ہو جائیں گے تیسری چیز ہے کہ یہ خود آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے کوئی بھی میڈکیشن نقصان کے بغیر نہیں ہوتی ہے سائیڈ افیکس تو ہوتے ہیں سائیڈ افیکس ہو سکتے ہیں آپ کے سائیڈ افیکس میں جو ہے اس میں جو کومن سائیڈ افیکس ہیں اس میں تو نوزیا وارمٹنگ ہے مطلی اور دل خراب ہونا ہے اس کے علاوہ مو کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے یہ بہت کومن اور مائز سائیڈ افیکس ہے لیکن سیریز سائیڈ افیکس میں اب ستريک پیوجی مقا Room انسان کے ساتھ دير مو جنگ ریắng مختلف عند بن بندے سُ Team چیز گھر ہے بڑن مر LGBT اس انسان کے لئے مانے שה کیونی روس ہے اس سے اشکران سیکھو ریدن اس کے لئے پلے سٹر یہ سنگ AMربين جی آپ نے وہ خراب کیوں جل کے لئے اللی نگل جو ہیں سینج دون اٹھانا اس جو ہیں اور اس کی وجہ سے شاہدین کی ایکسپائری ہوئی ہے ہارٹ کردم یہ چینج کر سکتا ہے تو کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ سیریس افیکس سے خالی نہیں ہے تو مہربانی کر کے اوور دے کانٹر اسے پرچیز کر کے یہ سوچ کے دواں مت لیں کہ ہم یہ کھائیں گے تو ہمیں انفیکشن نہیں ہوگا یہ فالس سنس اف سیکیورٹی دے گا ہمیں اور اگر ہم یہ ساری کی ساری بات ذہن میں رکھیں گے تو اب ہمارے پاس خبر بھی ہے کہ چورانوے سال کے خاتون ہے اور ہمیں اگر بیماری سے بچنا ہے تو اس کا ایک سیلوشن ہے جو کہ دنیا بھر کر رہی ہے سوشل ڈسٹنسنگ اگر یہ میڈکیشن اس کا سیلوشن ہوتی تو چائنا میں یا اٹلی والے اپنے لوگوں کو مرنے دیتے ہیں نوبت ہی نہیں آتی سب کی نوبت ہی نہیں آتی اس کی بہت ہی کوئی سیدھی سی بات ہو گئی تو کنفیوز نہیں ہونا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے دوا اس وقت استعمال کرنی ہے جب آپ کا کرونا کا علاج کرنے والا ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے اس وقت آپ نے میڈکیشن یوز کرنی ہے اوبر در کاؤنٹر آپ نے یا خود سے جا کے یہ دوا استعمال نہیں کرنی ہے خدا نہ خاصتا دوائی لے لی گیا نا تو پلیز کسی ہاسپیٹل کو جا کر دے ہیں وہ دوائی کیونکہ آپ کے کام کی نہیں ہے آپ کے نقصان کی دوائی ہے وہ ڈاکٹر سادیا بہت شکریہ یقین جانے بہت سیکھا اس سے ہم نے کہ ایک تو یہ کہ دوائی آپ نے یہ استعمال خود سے کرنی نہیں ہے اور تب تو بالکل کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی مرض ہے اور آپ کسی میڈکیشن پر ہیں کیونکہ جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا وہ آپ کی میڈیکل ہسٹری جانتے ہوئے ریکمینڈ کرے گا آپ ہی کرتے ہوئے ریکمینڈ کرے گا سیمٹمز کیا ہیں وہ دیکھتے ہوئے ریکمینڈ کرے گا سلوشن کیا ہے صرف فرصف ڈسٹینسنگ اپنے آپ کو آپ فرصہ آئیسولیٹ کیجئے اور اس ٹائم پیریڈ میں ہوگا یہ کہ جتنے پیشنٹ سے وہ رپورٹ ہو جائیں گے اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا چیزیں بڑی آسانی سے اچھی طرف چل پڑیں گی چل پڑیں گی ٹائم لی ہو جائیں گے سارے کے سارے معاملات اور اٹھارہ مہینے دو سال تین سال کے اوپر نہیں جانا پڑے گا پھر آپ کے پاس میں ریزلٹس ہوں گے ٹھیک ویسے ہی جیسے چینہ میں آ رہے ٹھیک ویسے ہی جیسے دوسری کچھ کنٹریز جو اس کو میک شور کر رہی ہیں ان کے سامنے آ رہے تو بھائی کنفیوز نہیں رہے کانفیوڈنٹ رہے اور جو دکٹر کہے اس کو مانے say no to cloroquin right now خود سے خود سے دکٹر کہہ رہے پھر تو use کرنے ایسا نہیں کہا دکٹر نے کہا تو شویب نے کہا تھا use نہیں کرنے ڈکٹر کی بات کو فولو کرنے آپ نے say allah hafiz right now fine ملتے آپ سے کل رکھے اتنا خیال تب تک کے لئے allah hafiz